اسلام علیکم ملینے رہو آج ہم آپ کو سکھا رہے ہیں کینوہ کیا ہے یار کینوہ نا ایک چیٹ ہے زندگی کی ہے کیا زندگی میں اگر آپ کو گرافک ریزائن نہیں آتا لیکن آپ کا واسطہ پڑھتا ہے میبی آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں آپ کو ہلکے پھل کے اشتیار بنانے ہیں منیو بغیرہ بنانے ہیں تو کینوہ نا بس سمجھ لوگے یار ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا ریڈی میڈ ٹیمپرنس ہے اس کو تبدیل کیا نام بدلہ یہ وہ کر کے آپ کی چیز تیار ہو جاتی ہے ایک دو تین دن کے اندر آج تنک آپ معقول کے ایکسپیئنس والے وہ بندے بن جاؤ گے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا یار یہ اتنا قابل کیسے بن گے تو کینوہ سیکھو یہ کورس ہماری اس کے بعد پلے ہوگی اور چھا جاؤ اور تینکیو رزید نیچے ضرور بولنا تینکیو کو چھوڑو یار دعا کر دینا میری ٹیم کے لیے اور میری لیے دنیا میں اللہ ہمیں ادائت دے اور آخرت میں ہمیں جندت دے انشاءاللہ اور اگر آپ کے کام کی چیز نہیں ہے تو کم اس کم شیئر کر دو یار ہمیں اگر عجر ملے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی عجر ملے گا شیئر کرنے کا شیئر کریں عجر اپنے لیے کمائیں کسی کا بالا کر دیں ون ون سیچویشن ہے ایک پتر سے دو شکار جس نے سیکھنا ہے سیکھو انجوئیسرف پاکستان زندہ باد اسلام ایکم ویڈیو اور اکتر اس طرح ملے گا آن کے بارے سیکھو انجوئیسر فرقی ہم لوگ کانواز کو سیکھیں کہ کانواز کیا کرسی صورت ہے کانواز کیا کرسی چیز ہے بیسٹ پرنسٹ پلسپیل بھی سیکھیں گے کانواز کیا کرسی اس کے علاوہ ہم ڈیفرنٹ جو کانواز کی ڈیفلیٹس ہیں اور جو الیمٹس ہمیں کرسی 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 ہے ان کو یوز کرنا بھی سیکھیں گے تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیا کیا ہے تو آپ سب سے پہلے گوگل پہ جائیں اور لکھیں کینوہ تو یہ سب سے پہلا لنک ہے نا کینوہ ڈاٹ کام آپ نے اس کو اپن کرنا ہے کلک کیا ہم نے اس پر تو یہاں پر آپ کو آئے گا سائن اپ فار فری اگر اور اگر آپ کو اپنے جی میل سے لاغن ہے تو آپ کو ویسے بھی یہ دے اپشن دے دے گا تو ہم سائن اپ فار فری بے کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ اپشن ملتے ہیں کینوہ میں لاغن کرنے کے لئے سائن اپ کرنے کے لئے یہاں پر آپ کو کینوہ میں سائن اپ کرنے کے لئے ڈیفرنٹ آپشن ملتے ہیں سب سے پہلا آپشن کو کنٹینیو ڈگوگل فیس بک آپ اپنا ایمیل بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ بھی تو ہم لوگ گوگل یوز کریں گے یہاں سے سیدھا اپنے اپنے جی ایمیل اکاؤنٹ سلٹ کر لینا ہے اور یہ کچھ دیر میں آپ کو کینوہ کے ڈیکسٹ اپ پہ لے جائے گا یہاں سے آپ سٹوڈنٹ سلٹ کر لیں یا جو مرضی سلٹ کر لیں آپ کے اپنی مرضی ہے سکپ کر دیں ٹیم کو اس کے بعد آپ کو ان میں سے بشک اگر آپ کچھ لٹ کر سکتے ہیں جیسے پوشٹرز پریزنٹیشن لوگو انفو گرافکس انسٹرگرام پوز اٹسیکٹرہ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینرہ کا ہوم پیج ہے یہاں لیفت شیئر پہ آپ کو اپنا اکاؤنٹ دکھا رہا ہے پرسنل اکاؤنٹ ہے اور یہ فری والا وعی انہیس کا آپ اس کو آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ پریسنگ انڈ پلان میں جا کر یہاں پہ آپ کے باس پرو کا اپشن اور یہاں پہ آپ کے پاس ٹیمز کا اپشن ہے اور اگر آپ کسی یونیورسٹی میں ایزا سٹوڈنٹ ہیں تو جو یونیورسٹی آپ کو ای میل پروائیڈ کرتی ہے آپ کا رول نمبر ہوتا ہے آگے لکھا ہوتا ہے فرزیمبل فاش.یڈو.پک تو ان ای میل کو یوز کر کے بھی آپ ہی کینوائی ایڈکیشن میں جا کر کینوائی کا فری ویئر حاصل کر سکتے ہیں اور وہ پرو ویئرن ہوگا جو آپ کو فری دیا جائے گا تو اس طرح آپ کینوائی کا اپ گریڈ کر سکے اور اب انٹرفیس کی بات کی جائے تو یہ جو سب سے اوپر آئی ہے ہاں پر آپ کو کینوائی کے اپنے جو کچھ آپشنز ہے جو ڈریکٹلی آپ جن چیزوں پر جمپ کر سکتے ہیں جیسے پی ڈی ایف ایڈیٹر پر ویڈی ایڈیٹر پر کارڈز پر تو ان چیزوں پر آپ ڈریکٹ یہاں سے ٹاپ لیئر سے جمپ کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پر آپ کو پروجیکٹ نظر آئیں گے یہ پروجیکٹ میں وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے پہلے بنائی ہوتی ہیں تو وہ آپ کی جتنے آپ نے جو کام کیا تھا وہ یہاں پر شو ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیمپلٹس میں آپ کو پری بیلڈ ٹیمپلٹس مل جائیں گے ڈیفرنٹ سٹوریز پوسٹ ویڈیوز آپ کو ہر چیز کے ٹیمپلٹس مل جائیں گے آج کل رمضان آ رہا ہے تو اس کے ٹیمپلٹس بھی آپ کو مل جائیں گے اسی طرح یہاں پہ انٹیگریشن کے لیے کہنے واقعی نا کچھ ایپس کہہ لیں یا پلگ انز کہہ لیں ان کا اپشن بھی موجود ہے ٹیکس ٹو ایمج یہ جس طرح نارمل اے آئی آج کل چل رہا ہے گوگل ڈرائیو کی انٹیگریشن بھی موجود ہے اسی طرح آپ کے پاس یوٹیوب کے انٹیگریشن بھی موجود ہے تو اس طرح آپ کے پاس کافی موجود ہیں بیک ٹو ہوم تو یہاں پہ ہوم پہ آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہے آپ کا سیچ ایڈیا جہاں پہ آپ کچھ بھی سرچ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو کینوہ نے فائل کے لحاظ سے کچھ چیزیں پہلے ہی سوٹ اٹ کر کے دے دی ہیں جیسے ڈاکومنٹ کے چیزیں یہاں پہ ڈا دی ہیں اگر آپ نے پریزنٹیشن یا اس طرح کچھ کرنا تو اس کی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گے آپ نے ویڈیوز کرنی ہے تو آپ کو سٹوریز ویڈیوز بھی مل جائیں گی آپ کو ہاریزنٹل ویڈیوز کا آپشن بھی یہاں پہ مل جائے گا اور ٹیمپلیٹس بھی مل جائیں گے کینوہ نے ابھی پیچھے ویب سیٹس کا آپشن بھی لانچ کیا ویب سیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ پری بیل ٹیمپلیٹ ہے آپ ان کو ایڈٹ کرتے ہیں اور آپ ان کو پبلش بھی کر سکتے ہیں آپ کسٹم ڈومین بھی ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ کا کینوہ کی جو ڈومین ہے وہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتی ہے اور یہ چیزیں ہیں تو یہ اس کا کینوہ کا بیسک ہوم انٹرفیس ہے ابھی ہم اس میں جا کر کچھ ریزائنز بھی کریں گے اور اس کو ان ڈیٹیل میں بھی سیکھیں گے ویلکم تو سیکنڈ کلاس آف کینوہ تو اس کلاس میں ہم کینوہ کے جو ٹولز ہیں جو کینوہ نے ہم ایڈیفرنٹ ٹول پروائیڈ کریے ہم ان کو چلانا سکھیں گے اور ان کے بارے میں تھوڑا سا انڈرسٹینڈنگ گین کریں گے تو اس کے لئے میں کوئی بھی ایک رینڈم ٹیمپلٹ سیلیٹ کر دیتا ہوں جو یہ کینوہ نے بیٹی فالٹ آپ کو دیئے ہو جاتے ہیں میں یہ انسٹرگرام والے پر کلک کر دیتا ہوں تو اب جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ وہ کینوہ کا انٹرفیس ہے جہاں پر آپ ڈیزائننگ کریں گے ساری آپ کے لیفٹ شیئر پر آپ کو یہ جو سب سے پہلا آئیکن مل رہا ہے اس کا مہم ہے ڈیزائن ڈیزائن میں آپ کو پری بیلڈ سٹائلز سٹائلز جیسے کلر پیلٹ ہو گئے اس طرح کی چیزیں ہوں گے اور جو ٹیمپلٹ میں آپ کو پری بیلڈ ٹیمپلٹ کہنوا کے جو ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں جو سیکنڈ آپشن ہے وہ ہے ہمارا ایلیمنٹس کا ایلیمنٹس میں ہمارے پاس ڈیفرنٹ شیپس ہوتی ہیں سکوئر، ریکٹینگل، ٹرائنگل اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں اس کے بعد مارے پاس ٹیکر، ایمیجز، ویڈیوز جو بھی چیزیں آپ اپنے ڈیزائن پر یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کو اس ایلیمنٹ والے ٹیب میں مل جاتے ہیں کینوا نے ابھی کچھ دن پہلے یہ کینوا پرو کے لیے ایک برینڈ ہیپ کا اپشن لانچ کیا ہے اس میں آپ اپنی برینڈنگ کے ریلیٹیڈ کانٹنٹ ڈال سکتے ہیں جو فورتھ اپشن ہے اپلوڈ کا اپلوڈ میں آپ کو اپنے پی سی سے اپلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی پوشٹ ہے جو آپ نے کسی دوسرے ٹول پر بنائی ہے فوٹو شاپ پر بنائی ہے یہ آپ کی کوئی ایمیج ہے اور آپ وہ اپنے ڈیزائن میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس اپلوڈ والے اپشن سے یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جب اپلوڈ کریں گے تو وہ کینوہ خود ہی اس کو ایمیجیز ویڈیو اور آڈیو کے حساب سے نا سارٹ آؤٹ کر دے گا اس سے آگے ہمارے پاس آجاتا ہے ٹیکس ٹول ٹیکس ٹول میں آپ کے پاس پری بیلڈ ٹیکس بھی آ جاتے ہیں آپ کے پاس کچھ سمجھے ٹیکس ٹیمپلیٹ بھی ہیں جن کو آپ نا ایڈٹ کر سکتے ہیں جیسے یہ گلو والے پر میں ڈبل کلک کروں تو تو یہ دیکھیں نا یہ کچھ سمجھے ٹیمپلیٹن کو آگے ہیں ان ڈیپٹ میں بھی سیکھیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ڈراؤ کا آپشن بھی موجود ہے ڈراؤ میں آپ کچھ بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور اگر آپ نے کچھ کسٹم ڈرائنگ کرنی ہے تو وہ یہاں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اور یہ لاشٹ پہ آپ کے جو پری بیئیس پروجیکٹ ہیں وہ بھی شو ہو جائیں گے اور یہاں پہ ایپس میں آپ کے پاس جو پلگین ہم نے دیکھی دی ہوم پہ یہاں پہ بھی آیا یہاں پہ آپ ڈیفرنٹ پلگین بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو گوگل ڈرائیب کی پلگین مل جائے گی یوٹیوب کی اس کے بعد آپ کو پیکسل پیکسل اور پیکسابے جو کہ یہ فوٹوز کی ویب سیٹس انجان سے آپ ڈریکٹ ایمیجز اٹھا سکتے ہیں تو ہم ان کو آگے ان ڈرائیبٹ میں بھی دیکھیں گے ویلکم ٹو اینڈر کلاس اف کینوا کوٹ تو اس کلاس میں ہم کلر تھیوری کو ایکسپلین کریں گے کلر تھیوری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور کلر تھیوری کو ہم ڈیفرنٹ ایمیجز کے تھرو کلر کیا ہوتے ہیں اور کون سا کلر کس جگہ میچ کرتا ہم وہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے ایک چیز ہوتی ہے کلر کانٹراسٹ تو یہاں پر میں ایک ایلیمٹ لے رہا ہوں اور اس کا فیلال میں بیک گراؤنڈ کلر اور یہ دار ایسے لائٹ گری سا رکھ دیتا ہوں اور اس میں میں کلر لکھ لیتا ہوں اس میں ٹیکس لکھنا ہوں کلر کانٹراسٹ کلر کانٹراسٹ اور اس کلر کانٹراسٹ کے باکس ہوں ہی دروں پر لے جاتا ہوں پھر ہم ایک اور اس کو کپی کرتے ہیں اور جو میں بیک گراؤنڈ ہے اس کو میں تھوڑا سا دار کر دیتا ہوں یہ اولا کر دیتا ہوں یہ یہ چھیک اسی طرح میں اس کی ایک اور کپی لے لیتا ہوں اور اس کا جو میں بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ بھی لائٹ رکھتا ہوں اور جو ٹیکسٹ کا کلر ہے وہ بھی میں ٹیکسٹ کا کلر یہاں سے میں چینل کر دیتا ہوں کسی لائٹ کلر پر اس کے ذرہ سے لائٹ کلر پر اور اس کی میں ایک اور کپی لے لیتا ہوں اور اس کا کلر بھی میں ڈارک کر دیتا ہوں میں بلو کلر کر دیا میں نے اب یہاں پر آپ کو کلر کونٹراسٹ کا کنسپ نظر سمجھ جائے گا جو پہلا باکس ہے ہمارا اس میں جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اور جو فرانٹ ہے ٹیکسٹ ہے وہ دونوں کا کلر لائٹ ہے اس لائٹ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو پڑھنے میں مشکل ہو جاتی ہے کہ یہ لکھا ہوا کیا ہے اسی طرح اس کے نیچے جو تھرڈ باکس ہے اس میں بھی آپ کو یہ چیز نظر ہے جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ ایک یالوش کلر کا ہے اور اس کا جو ٹیکس ہم نے لکھا ہونا وہ بھی ایک یالو کا کلر ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یہ جو چیز ہوتی ہے اس سے آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوتی ہے اس کی بجائے اگر ہم یہ سیکنڈ باکس دیکھیں تو اس میں دیکھیں بیک گراؤنڈ ڈارک ہے اور جو کلر ہے وہ لائٹ ہے اس سے ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی اور ایک ڈیفرنسیشن نظر آئے گی یا رام سے جب ہم پڑھ رہے ہوں گا اسی طرح آپ یہ بلو والے کیس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ڈارک ہے اور جو فرنٹ پر کلر ہے وہ لائٹ ہے ہم اس کو الٹا بھی کر سکتے ہیں کہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم لائٹ کر دیں اور جو ہمارا ٹیکسٹ ہے اس کو ہم ڈارک کر دیں تو اب بھی دیکھیں اب بھی ایک کانٹرسٹ بیلڈ ہو رہا ہے اس سے ہم ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو رہی ہے مشکل ہو گئے تو یہ بلکل رکمنڈ نہیں کیا رہا تھا اس طرح آپ کو نا کئی ویب سیٹس مل جائیں گی اگر میں یہاں پر گوگل پر لکھوں کانٹرسٹ چیکر تو یہاں پر آپ کو کروم ایکسٹینشنز بھی مل جائیں گی فیگما اگر آپ یوز کرتے ہیں فیگما میں آپ کو پلگ ان بھی مل جائے گی میں کانٹرسٹ چیکر آپ کو یہاں پر ڈیفرنٹ ویب سیٹس مل رہی ہیں یہاں پر آپ کا جو آپ یہ کلر یوز کر رہے ہیں اپنے ڈیزائن میں یہ والا فرنٹ کلر اور بیک کلر آپ ان کا ہیکس کورڈ یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں ادھر جا کے یہاں سے آپ جو بھی کلر سلیکٹ کریں گے فر اگزمپل ٹیکسٹ کا کلر اگر وائٹ ہے تو وائٹ کا پر کلک کریں گے آپ کو یہ ہیکس کورڈ مل جائے گا اسی طرح جو بیک گرانڈ ہے بیک گرانڈ آپ کلک کریں گے اور جو کلر آپ نے یوز کیا آپ نے یہ کلر یوز کیا میں اس پر کلک کروں گا اور یہ دیکھیں یہاں پر میں بلکہ یہاں پر اس والی جگہ پر جہاں پر آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا کلک کرنا اور یہاں سے آپ کو اس کا ہیکس کورڈ مل جائے گا میں اس کورڈ کو کاپی کیا اور میں نے اس کورڈ کو یہاں پر پیش کر دیا بیک گرانڈ ہمارے کا کلر یہ تھا اور جو ہمارا فر گرانڈ تھا وہ وائٹ تھا وہ تھا ہیش ایف 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 انٹر کر دیا تو یہ آپ کو ریشو بتا رہا ہے کانٹراز کلر کی کہ یہ بہت اچھی ریشو نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو پڑھنے بھی ڈیفکلٹی ہوئے یہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے اور یہ سال بتا رہا ہے کہ یہ کانٹراز کو فیل کر دی اگر آپ کو کانٹراز خود سمجھ نہیں آتی تو آپ اس طرح کے ٹولز کا سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کوئلرز کی طرف سے بھی ٹول مل جائے گا یہ آپ کو بتاتا ہے ریشو کون سے گوڑ یہاں پر بھی میں اگر میں وہ کوڈ پیسٹ کروں بیک گرونڈ کا کلر تھا ہمارا اس کو میں نے یہاں پر پیسٹ کیا اور جو کلر ہے وہ میں ایف 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 کر دیا اب یہ بھی بتا رہا ہے کہ جو آپ نے کانٹرازٹ یوز کیا یہ بہت پور رہا ہے دیکھیں اب کلر جو ڈیفرنٹ ٹائپ آف کلر جو ہماری سوکر نیچر میں جو مین کلر ہے وہ یہ چھے کلر ہیں جن کو آپ موشلی اپنے ڈیزائن میں یوز کرتے ہیں ریڈ اورنج یلو گرین بلو اور پرپل اب ہم سمجھتے ہیں کہ ان کلرز کو ڈیفرنٹ جو ان کلر کی جو بیہائنڈ جو ان کلرز کے پیچھے سائکالجی ہے کہ کس کلر کو دیکھ کے آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے تو ہم وہ اب سمجھنے کوششی کرتے ہیں میں نے آگیا کچھ امیجز ایڈ کی ہیں سب سے پہلے ریڈ آتا ہے آپ اگر امیج دیکھنا تو آپ کو ایسے نیگیٹیوٹی سی فیل ہوتی ہے جیسے آگ لگی بھی آئے کسی جنگل میں آلانکہ یہ ایک فائر ورکس کی امیج ہے تو آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے جیسے کہیں پر نیگیٹیو چیز ہے کوئی ریڈ کلر جو ہے نا وہ اکثر نیگیٹیو چیزوں کے ساتھ اسوسیائٹ کی جاتا ہے جیسے اسمان ریڈ ہو جائے تو ایسے وہ ایکلپس وغیرہ میں اسمان ریڈ ہو جاتا ہے فائر میں بھی موشلی ریڈ کلر آپ کو نظر آتا ہے تو جو ریڈ کلر ہے موشلی وہ آپ کو نیگیٹیو چیزوں پر نظر آتا ہے یا بہت ایسے اورنج کلر جو ہے وہ ہمارے نیچر میں بہت زیادہ ملتا ہے آپ کو اورنج اور ییلو اورنج ییلو اور گرین یہ تین کلر آپ کو ہمارے نیچر میں کافی ملتے ہیں آپ اپنے آگے پیچھے دیکھیں آپ کو کوئی اورنج چیز نہ مل جائے گی نیچر میں تو اورنج یہ ایک بڑا سا پلیزنٹ سا ایسے نارمل سا کلر ہے تو اس کو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اورنج بڑا نیوٹرل سا کام سا کلر ہے اس کے بعد اگلا کلر آگئی ییلو ییلو موشلی آپ کو نیچر میں نظر آتا ہے جیسے آپ اگر سورج کی طرف دیکھیں یا دن کے وقت آپ بائی جائیں تو آپ کو موشلی ییلو کلر کا نا کوئی شیڈ یا ویرین نظر آرہ ہوتا ہے اس کے بعد گرین گرین بھی ایک بڑا نیوٹرل سا کلر ییلو اورنج اور گرین یہ کافی نیوٹرل اور یہ کافی کامن ہے ہمارے نیچر میں بھی اس کے بعد بلو بلو آپ کو اگر آپ کسی ناظرن سائیڈ پہ پاکستان کی اگر ویزر شیر پہ گئے ہونا تو آپ اگر کسی انچائی پہ کھڑے ہو تو آپ اس طرح بلو سا چال طرف نظر آتا یا اگر سمندر کنال نظر کھڑے ہو تو آپ کو بلو کلر بھی کافی نظر آتا اس کے بعد پرپل پرپل بہت کامن پرپل جو آپ کو نظر آئے گا ایس ایستی چیزوں میں کسی پریمیم چیز میں کلر پرپل کلر اکثر یوز ہوا ہوتا یہ بہت کامن لی ہر ڈیزین میں یوز نہیں ہوتا یہ تھوڑی سی سائبر اگر آپ نے دیکھی ہو سائبر اس کے بعد تھیم تو یہ دیکھیں یہاں پر آپ پرپل کافی نظر آر سائبر تھیم وغیرہ میں پرپل اور بلو کا یوز یہاں پر بھی پرپل ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ کو تھوڑا سا فیچر ایک ایفیکٹ سا دیتا پریمیم اور تھوڑا سا فیچر ایفیکٹ تو یہ مین چھے کلر بھی ہیں اس کے لابہ اور کلر زیادہ بھی ہیں تو اب ہم تھوڑا سا کلر تھیوری کو اور دیکھتے تو یہاں پر یہ ایک آرٹیکل ہے اوبرلو کی طرف سے یہ آپ گوگل پر لکھیں کہ آپ کو مل جائے گا یہ کلر تھیوری کو کافی اس نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہو ہے یہ جو چیز ہیں آپ کے سامنے اس کو ہم کہتے ہیں کلر ویل کلر ویل میں اپنے منظر رہا جائے گا یہ جو تین اس نے منشن کی میں ہائی لیٹ کی میں اس کو کہتے ہیں پریمیری کلر یہ ہمارا تین پریمیری کلر سے کیا ہوتا ان میں سے اگر آپ کوئی بھی کلر کمبینیشن یوز کریں تو آپ کوئی نیا کلر جنریٹ کر سکتے اگر اگر ریڈ اور ییلو کلر کلر پیلیٹ وغیرہ تو آپ درمیان سا لائٹ اوریجن تائپ شیئر جنریٹ کر سکتے اسی طرح آپ ییلو اور اگر بلو کلر کو کمبین کر درمیان میں جو آپ کو نظر آرہا ہے گرین آپ یہ جنریٹ کر سکتے یہاں پر اس لکھا جو مین کلر سے ہم نے جنریٹ کی ہو دیکھ آپ نے یہ مہارے مین کلر ریڈ بلو اور ییلو جن کو ہم پریمری کلر بھی کہتے ہیں یہاں پر نظر آرہا ریڈ بلو اور ییلو اس کے بعد یہاں پر پریمری کلر اور اس نے بقیدہ ہائی لائٹ بھی کر دی ریٹ یہ ان دونوں کے درمیان کی چیز ہے تھوڑا سا ڈارک سا اس کے بعد ہمارے پاس آیا تیشری کلر تیشری کلر 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 کم فرم مکس پریمری کلر کلر پریمری کلر کلر ہماری بلکل وائبرین جو بلکل چمکتے دور سے ریڈ یلو اور بلو کو یوز کلر اگر آپ اس میں سے کسی کلر کے ساتھ ایڈ کریں گا تو آپ کے باس تیشری والا اس نے آگے یہ مینشن بھی کر دیا یہ اس نے مطا ہے تیشری یہ مارا ریڈ جو تھا یہ مارا پریمری تھا یہ مارا جو اورنج تھا یہ مارا سیکن جو میں نے یہ ایمجی یوز کی نا یہ میں نے آپ کو ایس ایس پریمی کرنے کے لئے یوز کی تھی جیسے آپ کو تھوڑا نیگیٹیویٹی یا بلوڈ یا اس طرح کی چیزیں نظر آتی اور ان سے آپ کو تھوڑا نیوٹرل چیزیں تو یہ اس نے اس آرٹیکل میں یہ پر بھی ایکسپلین کیا ہو جیسے پرپل جو ہے وہ ایسٹیٹی وغیرہ میں یوز ہوتا ہے لگجری میں رویلٹی میں ایس ایس اب یہاں پر آگے اس نے کلر کمبینیشن کلر کمبینیشن کہتے ہیں سب سے پہلے مونوکراتک کمبینیشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک کلر یوز سیان ٹائپ سا اور اس نے اس کے لائٹ اور دارک وزین یوز کیا یہاں پہ جتنا سنٹر میں جائیں کہ آپ کو یہ لائٹ ہوتا نظر آئے گا جتنا آپ ایج کی طرف آئیں گے یہ مونوکرم کا مطلب ہوتا ایک اور اس کا ملے اس نے صرف ایک کلر کو آگے اپنے ڈیزائن میں یوز کیا ہو ہے میں آپ کو مونو کرومیٹک کی نا کرومیٹک امیجز کی اگزیمپل بھی دکھا رہتا ہوں جیسے آپ کو یہ نظر آ رہا اب اس نے کیا کیا کہ اس امیجز میں پوری یا میں آپ کو ایک اچھی امیج دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اب اس آرٹیس نے جو امیج بنائی ہے اس امیج میں اس نے یہ ایک کلر جو ہم بھی در دیکھ رہے تھے یہ والا کلر اس کلر کے اس نے دارک ویڈیانٹ یوز کر کے ایک امیج بنائی ہے جو چیزیں کینویس اور فریم کے قریب تھی اس نے دارک دیتی جن پر لائٹ نے پڑ رہی اور جو چیزیں اس لائٹ سورس جو اس نے ایک مون سے بنائی اس کے سامنے تھی نا اس نے لائٹ رکھا ہو ہے آپ یہ پہ نیچے ایج دیکھ لیں یہ پہ لائٹ سائے سے نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ نظر آ رہا ہے آپ نے مون کو بھی لائٹ رکھا ہے جو اس کے بعد یہ ہمارے پاس ہیلز ہیں اس نے ان کو بھی لائٹ رکھا ہے اور جی چکا پہ لائٹ نہیں پہنچی اس نے اس ہی کلر کے دارک رویان سے ان کو شو کیا ہو ہے تو یہ ایک ایک مونو کروم جس میں ایک ہی کلر کلر یوز جن میں یہ کلر جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں دیکھیں یہ دوسرے میں جو جا رہے ہیں یہ کلر اگر دوسرے کے ساتھ دیزائن میں آتے ہیں تو دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں اور یہ اچھا نظر آتا بلو اور اور گر اور ریڈ پرپل اس طرح اس نے بتایا ایس بھی کیا ہو تو یہ آپ کو کمپلی منٹری کلر کا سمجھ آ آگے آگے انیلاؤگس کمبینیشن یہ کلر کی کمبینیشن یا یہ کلر ہوتے ہیں جو کلر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جیسے یہ تین ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ چار بھی دوسرے کے ساتھ ہیں ان کو کہتے انیلاؤگس کمبینیشن اگر آپ نے ان کلر کو یوز کرنا اور ان سے آپ نے کلر پیل جنریٹ کرنا تو آپ جائیں کلر ڈاڈو بی ڈاڈ کام پر اس کو یہاں سے تین ڈیفرنٹ کلر اٹھائے گا جو ایک نائنٹی کے انگل سے دوسرے کے اپوزیٹ ہوں گے وان دوسرے 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 ڈیفرنس کرتے ہیں ڈیفرنس کلر ڈیفرنس میں اٹھائے اس طرح دیکھیں یہ کلر پیل کر دیکھیں یہ رہے آپ اس کو چین کرتے نی مونو کروم میک میں کیا ایک ایک سنگل کلر ڈیفرنٹ ویرینٹ دیکھائے گا دیکھ نیک یہ الکا لائٹ ہے یہ برائٹ سا گرین اور یہ بھی ایک گرین کے ایک ویرینٹ ہے اس کو کہتے ہیں مونوکروماتک اس طرح آپ کے پاس یہ سارے ڈیفرنٹ ویجن دے لیے ہیں اب یہاں سے شیرز بھی اٹھا سکتے ہیں کمپاؤنڈ بھی سکوئر بھی سکوئر میں کیا ہوتا ہے کہ ان سب کو اس نے نائنٹی نائنٹی کے انگل سے ڈیفرنشیئٹ کیا ہوا ہے ان دو کلر کے میں نائنٹی ہے ان کے دمیان بھی ان کے دمیان بھی ان کے دمیان بھی تو ان سب وہ کلر سف اٹھا ہے جن کے دمیان سف نائنٹی ہے آپ اس کو کر کے چین کر کے ڈیفرنٹ کلر پیلٹ سکتے ہیں اس کے بعد ڈبل سپلیٹ آپ کے پاس کمپلیمنٹری بھی آ جاتے ہیں جو کہ آپ کلر ویل میں ایک دوسرے کے اپوسیٹ ہو جائے ہیں جیسے میں بھی بتا رہا تھا اس کے بعد ڈیفرنشیئٹ مونوکروماتک اس کے بعد ڈیفرنشیئٹ کیا ہے تو یہ جو ویب سیٹ ہے یہ آپ کے کام آئے گی اگر آپ نے کلر پیلٹ جنریٹ کرنے اور کلر ویل کو یوز کرتے ہوئے آپ نے کلر پیلٹ جنریٹ کرنے ویلکم ٹو نیکس کلاس آف کینوہ کورس تو اس کلاس میں ہم ڈیفر ٹائپس آف فونٹس کو سیکھیں گے اور فونٹ پیرنگ بغیرہ کو سیکھیں گے تو ہمارے پاس جو پانچ مجر کٹیکریس ہیں ویسے تین مجر رہے ہیں سین سیریف سیریف اور سکرپٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیفرنڈ ورژین ہیں جیسے سیلیب جو ہے وہ نارمل سیلیب ورژین بھی ہے بس کمپریسٹ ورژین بھی ہے سین سیریف کونسی ہوتی ہے جس کے اجیز اگر میں تھوڑا آپ کو زوم کر کے بتاؤں تو اجیز سمود سے ہوتے ہیں سین سیریف وہ سیریف میں فرق ہے کہ سیریف جو اجز ہوتے ہیں نا موشلی وہ ایسے تھوڑے سے شارپ ہوتے ہیں ان میں سے جہاں سے آپ کو یہ جیسے نظر آرہا بھی میں نے ایک فونڈ ہی اس کے ڈی ایم سیریف اگر میں یہاں پر لکھوں اس سیریف کینوہ میں یہ ہے میں ابھی کینوہ میں لکھ رہا ہوں تو کینوہ آپ کو ریزلٹ دیکھیں ان میں سے دیکھیں موشلی جو ایجز ہیں جیسے سی ایم یو سی کا ایج دیکھیں شارپ ہے اسی طرح تھوڑا میں زوم ان کا رہا ہوں اسی طرح جو ای این کا ایج ہے وہ بھی شارپ ہے جیسے پی ٹی کا یہ الگ فونڈ ہے یہ الگ فونڈ ہے یہ الگ فونڈ ہے ان سب فونڈ کا جو ایجز ہیں وہ شارپ ہیں جن کے ایج شارپ ہوتے ہیں نا موشلی وہ ماری سیریف کٹیگری میں آتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے سین سیریف سین سیریف میں نے بتا رہی ہے سیریف بھی آپ کو بتا رہی ہے سلیب کیا ہوتا ہے سلیب تھوڑا سا ایسے وائڈ سا ہوتا ہے جیسے تھوڑا سا سمجھے یہ نارمل فونڈ سے تھوڑا موٹا فونڈ ہوتا ہے سکریپ فونڈ موشلی جو ہوتا ہے وہ جو جیسے اٹو گراف آپ لکھتے ہیں نا ہینڈ رائٹنگ سے زیادہ قریب ہوتا ہے سکریپ فونڈ اس کے بعد ہمارے پاس کمپریسٹ فونڈ ہوتا ہے فونڈ ہوتا ہے کمپریسٹ فونڈ موشلی نا جو لیٹر کے درمیان جو سپیسنگ ہوتی ہے نا یہ کام ہوتی ہے جو لیٹر قریب قریب وہ تھوڑی سی نا ہائٹ میں زیادہ ہوتے ہیں ابھی میں اس کے نا آپ کو اگزمپلز آگے دیتا ہوں کہ کون سا فونڈ کام پہ زیادہ کیک لگتا ہے پہلے ہمارا رہا ہے سینسری فونڈ سینسری فونڈ سینسری میں آپ دیکھیں یہ میں نے فونڈ یوز کیا پاپنز یہ بھی پاپنز ہے اور یہ بھی پاپنز ہے یہ میں نے اس کا لائٹ ویہیں یوز کیا اور اس کا ٹیکسٹ سمال کر دیا ہے یہ اس کا تھوڑا میڈیل زیادہ سا بولڈ ویہیں ไنسری فونڈ سے اور ایک سینسری ایک میں بھی کشیئی مش اذنações چیتے ہیں لیکن سینسری فونڈ ایکی جو آپ شکریف سینسری چینس کی آگے کونڈ سینس وڈ ویہن ہونڈ سینس کی تو دا گیا تو آپ کے وہ در پین ر Haushنڈ آگے کیا ایک بھی آپ کی ہمارے پاس اثر آگی کانوالک Beer یا تاکی ایک بھدا وساش جانس کروڈ یا بتاρί وہ فونٹ ہے جو ہیڈنگ اور ٹیکسٹ دونوں میں پیارا لگتا ہے باڈی میں اگلا فونٹ آجاتا ہے سین سیریف میں نے آپ دونوں ایکزمپل دی آپ کو یہ جو ٹائٹل ہے یہ ڈی ایم سین سیریف فونٹ ہے اور یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بھی میں نے یہی سیم فونٹ یوز کیا ہے دیکھیں یہ پڑھنے میں آپ کو تھوڑی سی نا ڈیفکلٹی ہو گیا تو اور یہ نیچے والا فونٹ یہ پوپنز ہے جو میں نے یہی سے یہ فونٹ ہی یہاں پہ یوز کیا ہے سین سیریف اور یہ سیریف تو جو پیرنگ موسیلی کرتے ہیں ہیڈنگ ہم چینج کر لیتے ہیں ہیڈنگ ہم سیریف یا سکریپٹ یا سلایب وغیرہ رکھتے ہیں لیکن اگر ہم نے کچھ ایکسپلینیشن کرنی ہے جیسے بلوگ ہے تو بلوگ کا ٹائٹل موسیلی چینج ہو جاتا ہے اس کی ہم فونٹ دیفرنٹ یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم باڈی یوز کرتے ہیں وہ سیریف ہی رکھتے ہیں سین سیریف ہی لکھتے ہیں کیونکہ وہ پنڈے میں آسان رہتا ہے اور پیارا لگتا ہے یہ پیرنگ آپ کو اچھی لگریا ہے اور یہ جو پیرنگ نے یہ بری ہے یہ اچھی پیرنگ ہے یہاں سے میں اس کو آپ کو رکھاتا ہوں یہ پیرنگ بری ہے اور یہ پیرنگ اچھی ہے اس لئے ہم موسیلی اس پیرنگ کو یوز نہیں کرتے لیکن اس کو اکثر آپ کو نائی گ fuera کہیں آپ یوز کریں گے اس کے بعد اگلی چلdish ہیں سلیب یہ مجھے اس لے är لکھا جو ٹائٹل söپھوں ہیں وہ نے الفا سلیب میں لکھا ہے اور جو جب ühlohrafter اس لے اب یہ دیکھیں یہ بھی الفا سلب اور یہ بھی بھی ان پر یہ اچھی نہیں لگتے آپ الفا سلیب جو instal Organisation میں بھی ٹھیک لگتا لیکن یہ واڑی میں چاہے لگتا بوڈی آپ دیکھیں یہ پہلی لگ رہی مجھوں سے پاپن یوز کیوں جو ہے ان میں یsprreek کرتے ہیں im ہیڈنگ میں نے چینڈ کی تھی سیریف میں تو یہ ٹھیک لگ رہی تھی یہاں پہ بھی چینڈ کی تو ٹھیک لگ رہی تھی یہ چیزیں یہ والے فونٹ اور ٹائپس او فونٹ یہ صرف ہیڈنگ میں پیار رہے لگتے ہیں یہ باڈی میں چھے نہیں لگتے یہاں پہ بھی آپ کو باڈی میں پڑھنے میں مشکل ہوگی بہت زیادہ ہر چیز ہی بولڈ ہوئی بھی ہے تو کوئی سنسری بنتی کے امپورٹنٹ پوائنٹ کونس ہے ٹھیک ہے اس سے اگل آ رہی تھا سکرپٹ 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 سلی میں چینڈ کرنا بھول گیا ایک سیکنڈ اس کو میں سکرپٹ کر رہتا ہوں سکرپٹ کوئی فونٹ ہی اس اٹھا لیتے ہوں یہاں سے ہم یہ اٹھا لیتے ہیں یہ والا اور اس کو ہم بھی یہی دے رہتے ہیں اس کو بھی ہم سکرپٹ کونسا کا شان تو یہ تھا اور ٹھیک ہے اب آپ یہ دوبارہ دیکھیں ہیں کہ یہاں پہ جو ہیڈنگ ہے اور جو باڈی ہے وہ دونوں سکرپٹ ہیں اور یہ دونوں اچھے نہیں لگ رہے ان کی پیرنگ آپس میں میچ نہیں کر رہے تو یہ والی موسٹی پیرنگ ہم یوز نہیں کرتے ہم لوگ ہیڈنگی یوز کر لیتے ہیں لیکن باڈی ہم یہ یوز نہیں کرتے باڈی ہم وہی سینس میں رہتے ہیں موسٹی سیریف بھی باڈی یوز ہوتی ہے لیکن اگر وہ بولڈ نہ ہونا تو کبھی کبھی وہ یوز ہوتی ہے موسٹی ہم اسی طرح کنا جن کے اجز شاپ نہیں ہوتے ہم وہ یوز کرتے ہیں ان کی یہ پیرنگ آپ کو پھر ٹھوئی ٹھیک لگری ہے اگر آپ کو ٹیکس پسند نہیں آرہا تو آپ یہاں سے جا کر سکرپٹ میں کچھ اور سکرپٹ فونٹ ٹیسٹ کر لیں سکرپٹ فونٹ موسٹی آپ کے ہینڈ ریٹری سے نا ہینڈ ریٹنگ کے قریب قریب والے فونٹ ہوتے ہیں چھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد ہمارا اگلا ویجن آگے کمپریسٹ کمپریسٹ میں جیسے یہ جو ٹیکس دیکھیں نا یہ نارمل جو پوپنز ہے اور یہ کمپریسٹ کمپریسٹ میں ہوتا ہے ہائٹ تھوڑی کریسٹ کی اور وہ ٹیکسٹ میں سپیسٹ بھی تھوڑی کام ہوتی ہے یہاں پہ میں دونوں کو دیکھیں آپ نے کمپریسٹ میں رکھا یہ بھی بورا لگ رہا ہے اور یہ دونوں کی میچنگ آپس میں مائچ نہیں ہو رہے اس کی بجائی یہ ہیڈنگ پیاری لگا ہے جو یہ میں ڈی ایم سیریف ڈسپلی کی یوز کی ہے اور یہ جو میں نے فونٹ یوز کی ہے یہ فونٹ ہے بباس ایک سیکنڈ یہاں پہ جائیں اور یہ فونٹ ہے اس کا نام ہے بی ای بی ای 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 اس بباس تو یہ دیکھیں یہ والے پیر اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ والے پیر برا لگ رہا ہے تو ہم اس پیر کو بھی یوز نہیں کرتے اس کی فونٹ پیرنگ کو یوز نہیں کرتے یہ فونٹ پیرنگ یوز کرتے ہیں اگر آپ کو یہ سمجھ آگی ہے تو ٹھیک ہے نہیں سمجھ آگی تو میں آپ کو کچھ ویب سیٹس بتاتا ہوں جن سے آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ ہوگی یہ فونٹ پیرنگ کرنے میں تو آپ گوگل پہ لکھیں فونٹ پیرنگ تو آپ کو کافی مل جائیں گے ایک جو اچھی ویب سیٹ ہے وہ ہے فونٹ پیر اس میں آپ کیٹیگری یوز کر سکتے ہیں جیسے مونو سپیس میں سپیسنگ ایکول ہوتی ہے تمام ٹیکس کے دمیان سلاب وہ تھوڑا سا موٹا نارمل سے ہوتا ہے اس کے بعد میں سینس حریف میں نے یوز کر دیا کلک کر دیا تو یہاں پہ آپ آپ کو فونٹ دے دی ہیں جو فونٹ پاپولر سینس کیٹیگری کے پاپولر فونٹ اور جو اچھے فونٹ ہے یہ میں نے رینڈم ایکسلیٹ کر دیا یہ آپ کو اس کے ڈیفرنٹ ویجن بھی دے گا کام پہ کام پہ یوز ہوتا ہے تو یہ والی ایک ویب سیٹ ہے دوسری ویب سیٹ ہے فونٹ جوئے فونٹ جوئے میں کیا کر سکتے ہیں آپ یہاں پہ کلک کر کے جنریٹ کر سکتے ہیں پیرنگ رینڈم پیرنگ یہ آپ کو جنریٹ کر کے دے گا یہ جو فونٹ ہے یہ کون سا فونٹ ہے یہ فونٹ ہے سکریپٹ کیونکہ یہ ہینڈ رائٹنگ ٹائپس ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے پروجیکٹ کے لیے ایک پیرنگ بنا دیئے اور میں چاہتا ہوں کہ میں خود سلیکٹنا کروں رینڈنگ پیرنگ بنا دیں تو یہ میں نے اس کو لک کر دیا مجھے یہ پسند آیا تو میں نے اس کو یہاں پہ لک کر دیا کہ میں جنریٹ کروں گا تو یہ سب ان دو کو چینٹ کرے گا یہ فونٹ بھی مجھے ٹھیک لگ رہا تو میں اس کو لک کر دوں گا یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں پھر اس کو لک کروں گا یہ وہاں تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا تو میں نے اس کو اب یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ اس فونٹ کا نام بھی دے دیا ہے اس فونٹ کا نام بھی دی اس فونٹ کا نام بھی دیا ہے اب آپ اگلے پروجیکٹ میں اپنے ان فونٹس کو ڈاؤنلوڈ کر کے اور ان کو اپنے پروجیکٹ میں یوز کر سکیں ایک اور ویب سیٹ ہے اس کا نام ہے فونٹشیر ڈاٹ کام اس ویب سیٹ میں کیا ہوتا ہے آپ یہاں پہ فرق جمل میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا بھی تو یہ آپ فونٹ شیر کھولیں گے ان کے پیرز میں جائیں گے اس والے سیکشن میں تو یہ آپ کو پیرنگ بتائے گا ابھی آپ کو یہ ڈیفرنٹ فونٹ دے دیا ہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ میں نے کچھ اپنا ٹیکسٹ لکھنے اور میں اس کو میچ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ادھر ہیڈنگ میں کیسا شوہ ہوگا تو میں یہاں ہیڈی میں جا کے کچھ بھی اپنا ٹیکسٹ لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آپ کو ڈیفرنٹ فونٹس کے ساتھ ان کی پیرنگ دکھا دے گا اس کے بعد باڈی ہے باڈی میں بھی آپ کچھ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کچھ ٹیکسٹ رہے تو آپ اس کو باڈی میں یہاں پہ لکھ کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہیڈنگ کے ساتھ کیسے لگتا ہے اب میں چاہتا ہوں سیڈیفرنٹ سیڈیفرنٹ کی کیٹیگری مجھے دکھا ہے یہ سیڈیسپلی دکھا ہے تو اس پہ کلک کریں تو دیسپلی تو ہے اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہینڈ ڈیٹر میں دیکھیں یہ ہے لیکن اچھا نہیں لگ رہا تو سیڈیفرنٹ میں جاتا ہے سیڈیفرنٹ میں اس نے آپ کو کچھ ورزن دے لی ہے اس نے آپ کو ایڈنگ کا فونٹ بھی بتا دی یہ پہلا فونٹ لکھا ہوں یہ ہیڈنگ کا فونٹ ہے ایڈیفرنٹ سیڈیفرنٹ تو یہ ہیڈنگ کا فونٹ اور جو یہ ٹیکسٹ کا فونٹ ہے یہ جو لکھا ہے سالہ یہ اس نے یہ لکھا ہے ریسیا ریگولر اس طرح آپ کو یہ پیرنگ میں ہیلپ کر سکتا ہے آپ اگر خود فونٹ سلٹ کرنا چاہیں تو یہاں سے بھی سلٹ کر سکتا ہے یہ اس نے کچھ اپشن دیئے ہوئے آپ کو اس کو آپ اگر ریموو کر دیں تو پھر یہ آپ کو بتاتا ہے کی فونٹ میں دیکھیں دیکھیں یہ وہاں بے بسarse کی فونٹ شارہے سے چھکے لکھا ہے اور یہ آئی پیر بھی اچھا لگ رہا ہے یہ میچ جاندی ہے بھی اچھا آئی پیر اس کے بار پیر بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ص По آپ اس طرح جاتے ہیں تو آپ پر شارع خیر حضر اور اس طرح آپ کو اپنے پروجیکٹ میں پیرنگ entre کی فونٹ لنکھم بھی کام کرو یہ میں ڈاکومنٹ آپ کو نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس کے لینک دے دوں گا آپ اس کو نا اس ٹیکسٹ کو آپ اس پی ڈی ایف کو یوز کر کے نا آپ اپنے سٹیڈی کے لیے اس کو فری ڈاؤنلوڈ کر کے نا اسلام علیکم کنوا کورس کے کور کلاس میں آپ سب کو ہر شامدید اس کلاس میں ہم سکھیں گے سائزیز فور ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پراتفارم سائزیز سے مراد میرے پوشٹ سائزیز جیسے یہ ابھی آپ کو پرپل کلے کا ہائی لیٹ نظر آرہا نا یہ اس کا ایک سائز ہے تو یہ جو ڈیفرنٹ سوشل میڈیا پراتفارم جیسے ہمارے پاس انسٹاگرام ٹویٹر فیس بوک لنگ ڈین اس طرح کے پراتفارم میں تو ان کا سائزیز کیا اور ان کے لیے جو بیسٹ سائزیز ہیں ان پر پوشٹ کرنے کے لیے وہ کیا چیزیں تو یہاں پر میں نے یہ ایک شیٹ سی بنا دی ہے اس میں میں نے تین میجر پراتفارم کا لنک دی ہے باقی میں نے لنک بھی دے دیا میں ابھی اس کا یہ بارے میں بھی ڈسکرس کروں گا تو انسٹاگرام جو ہے انسٹاگرام کا سائز موجو جارٹی کو تو پتا ہوگا پروفائل فوٹو جو ہے وہ تھری ٹوئنٹی بائی تھری ٹوئنٹی یہ سرکلر میں سرکل میں آتی ہے تھری ٹوئنٹی بائی تھری ٹوئنٹی پکسل ہوتی ہے اس کے بعد سکوئر فوٹو جو ہے سکوئر جو موشلی آپ کو میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ جو پوشٹ ہے یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے سامنے یہ سکوئر فوٹو ہے اور اس کا سائز ہے ٹین ایٹی بائی ٹین ایٹی پکسل سکوئر کا میں نے بتا دیا یہ اگلی ہوتی ہے پورٹریٹ پورٹریٹ میں کیا ہوتا ہے یہ یہاں تک تو تقریباً سکوئر ہوتی ہے اور یہ ذرا سی خائٹ اس کی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے نارمل سے تھوڑی سی زیادہ اس کے بعد لینڈس کے فوٹو یہ بہت کام یوز ہوتی ہے لینڈس کے پر لیکن کبھی کبھی لوگ پبلش کرتے ہیں موشلی اگر ویڈیو ہونا آپ کی ہوریزنلٹل میں تو تب بھی اس طرح کی آتی ہے اگر وہ اس کے اوپر اور نیچے بلیک بارز ہوں تو اس کے بعد انسٹرگرام سٹوری کا سائز ہوتا ہے ٹین ایٹی بار نینٹین ٹوئنٹی پکسل ٹین ایٹی جو اس کے ویٹھ ہوتی ہے اور نینٹین ٹوئنٹی اس کی ہائٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں نائن بار سکسٹین ریشو نائن بار سکسٹین ریشو اسی طرح میں نے آگے فیس بک کا بھی ذکر کر دیا فیس بک کی پروفائل فوٹو کا کیا سائز ہے اور فیس بک اور انسٹرگرام کا تقریباً سیم سیم ہے آپ نے اگر سکوئر پوچٹ ڈال لی ہیں تو آپ یہ انسٹرگرام والا سائز ہی یوز کر سکتے ہیں ٹین ایٹی بار ٹین ایٹی اسی طرح اگر آپ نے پوٹریٹ یوز کرنی ہے تو اس کا سائز بھی سیم ہی ہے کور فوٹو اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کور فوٹو کا سائز آپ کے سامنے ہے اور جو سٹوریز ہیں ان کا سائز بھی سیم ہی ہے تقریباً جو فیس بک کی سٹوریز ہیں اور یہ جو پی ڈی ایف ہے یہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا یا سائٹ پہ جو لائیو چیٹ ہو رہی ہوگا وہاں پہ کوئی پوسٹ کر دے گا اسی طرح ٹویٹر ہے ٹویٹر پہ ہم ٹویٹس کرتے ہیں ٹویٹر میں ابھی اوپن کرتا ہوں ٹویٹر تو ٹویٹر بھی جو آپ کی پرسنل پروفائل فوٹو ہے اس کا سائز ہوتا 400x400 پکسل اوکے اس کے بعد ہیڈر ہیڈر سے مراد جو ہیڈر سے مراد اگر آپ اپنے پروفائل میں جائیں تو جو آپ کا بینر ہے نا جیسے میں اس یہ والا جو بینر ہے اس بینر کو اس نے یہاں پہ میں نے ہیڈر لکھا رہا ہے یا میں اس کو یہاں پہ بینر بھی لکھ دیتا ہوں تو اس کا سائز ہوتا 1500x500 پکسل اوکے اور اس کے بعد آج یہ ٹویٹ جو ٹویٹ میں آپ اب یہ جو پوشٹ ابھی ہوئی ہے نا یہ ٹویٹ میں آپ ٹین ایٹی بھائی ٹین ایٹی جو انسٹرگرام کے لئے ہم نے پوشٹ میں ایتھی نا یہ یہاں پر پوشٹ ہوگی ہے یہاں پہ بھی پوشٹ کی ہوئے تو ٹویٹر پہ بھی نا سیم سائز چل جاتا یہ ٹین ایٹی بھائی ٹین ایٹی کی مجھ ہے اور اس کو آپ ٹویٹ کا میں ایک اور وزن لکھ جاتا ہوں ٹین ایٹی ایکس ٹین ایٹی تو آپ جو انسٹرگرام کے لئے بنائی ہے یا آپ نے اپنے فیس بک کے لئے بنائی ہے تو آپ اس کو ٹویٹر پہ بھی ایسیت یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں اور موسٹلی ہم نے یوز بھی ایک کی یہ بھی ہے یہ نارمل جو ہماری یوٹیوب کی ویڈیو ہے یہ وہ سائز ہے اسی طرح ہمارے باس یہ بھی ہے اور یہ دیکھیں یہ سیم چیزیں نا پوشٹ ہوگی ہیں یہ ہریزنٹل ایمج پوشٹ ہوگی ہے اس کی ویٹ سے زیادہ ہے اور اس کی خائٹ کام ہے یہ ہریزنٹل والی پوشٹ ہے مطلب آپ کو یہ بھی پوشٹ کریں گے تو وہ ڈاپٹ کر لیتا ہے اب جو یہ ویڈیو چل رہی ہے نا یہ تھوڑی سی ویڈیو ہے یہ ریکھا آپ نے یہ ویڈیو ہے پورٹریٹ ویڈیو پورٹریٹ میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا سٹوریس کی طرح یہ نہیں ہوتا یہ تھوڑی سی ہائیڈ اس کی زیادہ ہوتی ہے اور ویٹ اس کی ٹین اٹی ہے اور ہائیڈ اس کی ٹھئین فیفٹی ہے اگر اس کی ہائیڈ نائنٹین ٹوئنٹی ہوتی ہیں تو بہت نیرو ہو جاتی یہ ویڈیو پوری تو تب یہ سٹوری ویڈیو ہوتی ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا یہ نارمل ماریو ویڈیوز ہیں تو یہ ہمارا ٹوئٹر ہو گیا اب یہ جو میں نے لنک دیا نا آپ لنک پر اوپن کریں گا تو آپ کے سامنے یہ کھل جائے گا یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کافی بڑا ایک خوٹس جانے یہ مینجمنٹ پلیٹ فارم ہے تو یہ ان کا ایک آرٹیکل ہے جس میں انہوں نے تمام جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں نا ان سب کی ایمیجیز اور ان کی سب کی جو پوش سائزیز یا ویڈیو سائزی جو ہے نا وہ سب ایکسپلین کر دیا آپ کے باس یہاں پر انسٹرگرام کی انہوں نے دی بھی ہے یہ پوری ایک ایمیج بھی دی بھی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی اگر کبھی بھی آپ کو بھول جائے تو آپ یہاں سے ڈریکٹ ایکسس کر سکتے ہیں اس طرح آپ کے باس لنک ڈین کا بھی دے دیا انہوں نے یہ سارا کمپنی ایمیج پروفائل فوٹو یہ وہ اس کے بعد آپ کے باس پنٹرس بھی ہے پنٹرس پر آپ جو بھی سائز ڈالیں گے وہ اپلوڈ ہو جائے گا پنٹرس کہ یہ ہے کہ آپ پنٹرس پر آج چلکوں کے زیادہ ویڈیو چل رہی ہیں تو اگر آپ اگر میں پنٹرس یہاں پر اوپن کر دوں جو پنٹرس اس پر آج کے لیے ویڈیو زیادہ چل رہی ہیں اس کا ہوم کامپل کیا جیسے میں کچھ بھی یہاں پر سرچ کرتا ہوں آہ کیٹ تو یہ دیکھیں یہ وٹیکل جو ہماری انسٹاگرام کی نارمل سٹوری سائز ہے نا یہ وہ بھی یہاں پر موشلی لوگ نے یوز کرتے ہیں اس کے اپنا سائز بھی ہے لیکن اگر آپ سٹوریز بھی کا سائز نین ٹین ٹونٹی بھی یوز کر لینا تو وہ رام سے چال جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کچھ بھی نہیں ہوتا یہاں پر آپ کو یہ پورٹریٹ ایمیج بھی مل رہی ہے یہاں پر یہ سکوئر ایمیج بھی مل جائے یہاں پر آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گے وہ پورٹریٹ میں بھی ہوں گی اور سکوئر وغیرہ میں بھی ہوں گے جیسی یہ ویڈیو ہے کہ یہ وٹیکل کی ویڈیو ہے جس سے نارمل آپ اپنا وٹیکل میں اگر فون سے ریکارڈ کریں تو یہ ویڈیو ہے یہ بھی وٹیکل ویڈیو ہے تو یہ تھے سارے ڈیفرنٹ سیزز یہ آپ کو شرط سمجھ آگئے ہوں آپ کے لیے میں نے یہ لنک بھی دے دیا آپ ڈریکٹ جا کے اس آرٹیکل سے کچھ بھی آپ نے کسی بھی پلیٹ فارم کا پڑھنا ہو نا تو وہ آپ کو سارا یہ ڈیٹیل میں مل جائے گی ڈیمنشن کونسی ہے ریشو کونسی ہے سٹیم چیٹ یا کچھ بھی چاہیے نا آپ کو تو وہ سب یہاں پر مل جائے گا تو میں نے ایمیجز کا بھی آپ کو سارا بتا دیا اور ویڈیوز کا بھی بتا دیا تو یہ والا آ مل جائے گا تو اب اگری کلاس میں ملتے ہیں اچھا اس کلاس میں ہم کچھ پوشٹ ڈیزائن کریں گے کہنوا کے لیے کہنوا سے اس کلاس میں کچھ پوشٹ ڈیزائن کریں گے تو سب سے پہلے پوشٹ کا آئیڈیا لے لے دیں تو میں پنٹرست پر آئے میں نے یہاں پر لکھا انسٹرگرام پوشٹ تو کافی زیادہ پوشٹ آگئی ہمارے سامنے جیسے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے سامنے کئی پوشٹ ہیں موسٹ پوشٹ جو ہے ان میں کیا چیز مین ایلیمیٹ ہے دو مین ایلیمیٹ ہے ایک ان کی بیگرانڈ ایمیج اور ایک جو ان کو اوپر ٹیکسٹ ہے تو ہم بھی ایسی کچھ ڈونڈ لیتے ہیں جیسے یہ پلانٹ والی ایک لگ رہی ہے تو اس کو ہم ری کریٹ کر سکتے ہیں کینوا میں تو چلیں ہم کینوا میں اس کو ری کریٹ کرنے کوشش کرتے ہیں تو اس کا مجھے سائز ورٹیکل لگ رہا ہے یہ خائٹ اس کی زیادہ ہے ویٹس کی کام ہے تو میں ایک کسٹم یہاں سے کوئی یہ پوشٹر والا ٹیمپلیٹ نہ میں اٹھا لیتا ہوں اس پہ کلک کیا تو یہ کینوا اس کو ایک نیو ٹیپ اوپن کر دے گا سب سے پہلے آپ نے اس پوشٹ کو بریک ڈاؤن کرنا ہے اس میں کیا کیا ایلیمیٹ ہے دو ایلیمیٹ ایک ایمیج اس کے اوپر ایک ٹیکسٹ باقی جو ہے ایک دو گرین باکسز جو ہے نا اس کے بیک گراؤن پر موجود ہیں تو سب سے پہلے ہمیں تو ہم ایلیمیٹس میں جا کے سکریول ڈاؤن کریں گے یہ ڈریکٹ ہم ایمیج اٹھا لیتے ہیں پلانٹ کی کوئی ایمیج نہ اٹھا لیتے ہیں پلانٹ یہاں سے ہم فوٹوز میں گئے تو یہاں پہ ہمیں کافی ایمیجز مل جائیں گے اور ہم کونسی ایمیجز لیں یہ ایمیج لے لیتے ہیں یہ ایمیج ملے یہ کینوا میں پلانٹ لکھیں تو آپ کے ہوئے یہ مل جائے گے اچھا اس کے بعد اس نے کیا کیا ہوئے اس نے ایک ٹیکسٹ یوز کیا ہوئے اور بیک گراؤن پر دو گرین سکریر ڈالے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ہم دو سکریر لے لیتے ہیں ایمیجز پر کلک کریں گا تو آپ کو ریسینٹلی یوز بین میں بھی مل جائیں گے اگر آپ نے کیا ہے وہ نہیں تو لائن این شیپ میں مل جائیں گے آپ سی آل پر چلے جائیں بے شک یہاں پہ آپ کو شیپ مل جائیں گے یہاں شیپ ہم ایک اٹھا لیتے ہیں اس کو ہم اس کے پیچھے راکھ لیتے ہیں سائز آپ نے چینج کرنا تو یہ جو آپ کو کونے میں مل رہے ہیں ایمیجز پر آپ ان سے سائز کر سکتے ہیں تو یہ کر کے یہ اب میں اچھا رہا ہوں کہ جو اس ایمیج میں جو یہ دو ریکٹینگل ہیں یہ بیک گراؤنڈ پر ایمیج کے تو اب ان کو بیک گراؤنڈ پر لے جانے کے لیے آپ دو طریقے یوز کر سکتے ہیں ایک طور ہے آپ اس پر کلک کریں اور یہ پوزیشن پر چلے جائیں پوزیشن میں یہاں پہ آپ کو مل جائے گا بیک ورڈ یا ٹو بیک دو طریقم اگر آپ اس کے ساٹھ پر کلک کر رہے گا چیکی چیز ہے اگر آپ اس کے ساتھ یہ آپ پے کلک کریں یہاں سے آپ خود ایمیج سے پیچھے پہ اٹھا کے پوزیشن پر چلے گا سمجھ جاخت پر کرسکتے ہیں 살ے م vindż ناتے پہlicher کرسکتے ہیں اے باہ ورڈ تھے اسے پر پہ کلک کر سکتا Risk جو کہنوا ہے نا بائی ڈیفولٹ آپ کو اس امیج میں یوز ہونے والے کچھ کلر دے رہتا ہے تو اگر دیکھتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ہمیں ٹھیک لگے کلر یہ والا ٹھیک مجھے لگ رہے تو اس کی ایک اور کوپی ہم بنا لیتے ہیں یہ ہمارے پاس دو وہ بھی آگے ہمارے پاس ریکٹینگل بھی آگے اس کے علاوہ اس نے کیا یوز کیا ہوا ہے یہ ٹیکس یوز کیا ہے مین ہیڈنگ جو بھی ہے اس نے یوز کیا روم پلانٹنگ ٹی پریس کرتے ہیں سائز ہم تھوڑا اس کا بڑا کل رہتے ہیں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں روم اور اس کو ہم ری سائز کر لیتے ہیں جو اس کا روم کا ٹیکسٹ ہے وہ تھوڑا بولڈ ہے تو ہم یہاں سے کوئی اس کا بولڈ ویجن دیکھتے ہیں اگر مل جاتا ہے یہاں سے اس کا روم کل لیا اور ہم نے اس کے پلانٹنگ کا لیا پلانٹنگ بولڈ نہیں تھا اور پلانٹنگ کا سائز بھی کافی کم تھا تقریباً ہم اس کے پرلے لیفٹ الائنٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کو آپس میں الائنٹ کرنا آسان ہے اب میں نے شفٹ پریس کر کے دونوں کو سلٹ کیا اور اگر ہم شفٹ پریس کر دونوں کو سلٹ کریں اور پوزیشن میں آئے ہمیں کچھ آپشن دیئے گا ہے الائنٹ کے لیے یہ جو الائنٹ تھا یہ والا یہ اس ایک کے آپشن کے لیے تھا ان دونوں کو ہم نے الائنٹ کرنا ہے ہم پوزیشن میں جائیں گے میڈل میں نہیں کرنا چاہ رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں لیفٹ شیئر پر ایک کل رہے ہیں یہاں سے یہ لیفٹ والے پر کلک کرنا ہے تو یہ لیفٹ شیئر پر الائنٹ ہو گئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کو تھوڑا سا میں سائز کام کر دیتا ہوں اس کے علاوہ اس نے کیا یوز کیا اس میں اس نے یوز کیا لوگو تو یہاں پہ ہم لوگو لکھتے ہیں تو ہمیں ایک ڈمی لوگو شاید مل جائے گرافکس میں جائیں ہم تو یہاں سے شاید ہمیں کچھ پلانٹ لوگو لکھیں تو ڈمی لوگو مل جائے گا ان میں سے فیلٹر اگر ہم ڈالیں فری کا یہاں سے فیلٹر آپ ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے سپیسیفک کلر کے لیے فائند کر رہے ہیں تو اس کا بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے اگر سکیئر وغیرہ کے لیے اڈال لیں پرائیس میں آپ فری اپلائے کریں اور اس پر فری کریں تو میرے حیال سے یہ ٹھیک لاکر ہے بلکہ یہ بھی نہیں یہ ٹھیک لاکر ہے روم سے پھر اس نے تھوڑا روم کا اب یہ لوگو میں ڈالانا اور یہ لوگو نظر نہیں آرہا تو اس کا میں کلر چینڈ کرنا چاہا رہا اس والی کلر پر کلک کریں تو آپ یہاں سے اس کا کلر چینڈ کر سکتے ہیں ہم اس کی ایمج میں سے کوئی لوگو اٹھا لیتے ہیں کسٹ ادھر آگ دی اور اس کی ایک کوپی ادھر آگ دی تو ان دونوں کو اگر ہم شفٹ کر کے سلٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ اس کو سینٹر لائن کرنے ہی کوشش کریں تو یہ آپ کو میڈل میں بلکل ایک ڈاٹی لائن نظر آ رہی ہوگی یہ آپ کو بتاتی ہے کہ یہ دونوں سینٹر میں آگئے ٹھیک ہو گیا ٹیکس بھی ہم نے ایڈ کر دیا اور اس نے کیا ایڈ کیا اور آپ دیکھیں تو اس نے لیفٹ ایک ورٹیکل ٹیکس ڈالا تو ورٹیکل ٹیکس کسی ڈالنا نارمل جیسے آپ ٹیکس ڈالتے ہیں ٹی پریس کیا اور یہاں پہ آپ نے کچھ لکھ دیا ورٹیکل ٹیکس میں ذرا سائز انکریز کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے سمالے میں نے یہ نا لکھ دیا ورٹیکل اس کو میں سارا بولڈ کر رہتا ہوں اس کو اس نے ورٹیکل کیا تو آپ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ ٹول یہ آپ کو روٹیٹ کرنے کے لیے ایک ٹول ملتا ہے تو آپ نے اس کے طرف آپ اس کو ایسے ورٹیکلی الائن کر سکتا ہے یہاں پہ ساتھ پہ آپ کو نا انگل بھی نظر آ جائے گا نائنٹی ڈگری بلکل سٹیٹ ہوتا ہے ایک ٹیکس اس کی کوپی آپ نے یہاں پہ ڈال دی دوسری کوپی آپ نے یہاں پہ ڈال دی ایٹی ایٹ نائنٹی ڈگری اس جگہ یہ مارا ورٹیکل ٹیکس بھی ہو گیا اس کے علاوہ کیا رہا گیا ساری یہ والی ایمیج کی سینٹر میں اس کے بعد مارا کیو آر کوڈ اس نے ڈالا گیا تو کیو آر کوڈ آپ سرچ کریں تو آپ کو یہ رینڈم کیو آر کوڈ مل جائیں گے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک سلٹ کر لیں آپ اس کو اس کورنر میں ڈالے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں ہم اس کو تھوڑا سا لائٹ کلر دیتے ہیں بیگراؤنڈ سے تو یہاں پہ آپ کو کیو آر کوڈ بھی مل جائے گا یہ ایک کیو آر کوڈ تو یہ دیکھیں یہ تقریباً ظاہری بات آپ وہ ٹیکسٹ وگرہ تو میں ڈال رہا نہیں جو اس نے لکھا ہے لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جو بھی آپ کو آپ نے کوئی ڈیزائن بنانا ہے تو آپ نے اس کو ڈیفرنٹ لیئرز میں توڑ لینا اپنے مائنڈ میں ہمیں کہ سب سے اوپر کونسی لائٹ پڑے ہوئی ہے اس کے نیچے اس نے کونسی لائٹ اڈیز کیا ہے اس کے نیچے اس نے کونسی لائٹ اسی طرح اگر دیکھتے ہیں کوئی اور ہمیں میج anxop ideas ڈی 미چ کھو اس کو بناناAmachi کو شیل کرتے ہیں مجھے یہ ڈال رہی مل اگر اس نے کیا کیا ہوای ہے آپ کے سامنے میں حضر 一 touching ان generation پرTraر کا this text isamento dot comwe to create کرتے ہیں ایک نیو پیج میں لے لیتے ہیں سب سے پہلے کیا کیا ہوا وہ اس نے اس نے پریافی وقتLiktہ میں نے ایک اگلے ہے اور اس کے لئے کاملے اس کیوں سے مجھپیتا ہے اس کیوں نے ایک سب سے ملے اس کیوں نے عیدی وقت لیا اس کے لئے اس کے لئے زیادہ پر اکلا ہے اس کیوں نے اس کیوں نے اس پر اکلاعی آپ نے سمجھ لے اس کو اس چیز کو کہتے ہیں وائر فریمی جس میں آپ ایک راف سانہ بلکل ایمپٹی سا ڈیزائن بناتے ہیں اور پھر آپ بعد میں اس کو ایلیمیٹ سے فیل کرتے ہیں یہ مارا ہو گیا ایمیج کی پلیس ہولڈر اس کے بعد اس نے لکھا سکو با ڈائی ونگ ٹی پریس کیا ہم نے سائز توڑا ہم بڑا کر لیتے ہیں اور ہم لیتے لکھ لیتے ہیں سکو با ڈائی ونگ آپ اس کا ری سائز انکریز سائز انکریز کر سکتے ہیں اور ہم اس کو لیفٹ آلائن کر لیتے ہیں تاکہ ایک تھوڑا سا رے سکو با کے اس نے ڈیش بھی ہمارا یوز کر سکتے ہیں ہمارا یہ بھی ٹیکسٹ ہو گیا اس کے بعد جو ٹیکسٹ ہے اس کے بعد اس نے تین باکسز بنائے ہوئے ہیں تو باکسز کے لیے آپ ڈریکٹ ایلیمنٹس پہ جائیں اور یہاں پہ لائن این شیئب میں چلے رہے ہیں سی آلٹ پہ کلک کر لیں بے شک تو یہاں سے ایک باکس ہم نے لے لیا اس کو ہم تھوڑا ری سائز کر لیتے ہیں اور اس باکس کو اس نے ایمیج کے اوپر رکھا ہوا ہے ایسے اس کے بعد ہم نے آلٹ پریس کیا ہے میں نے ابھی اور اس کو میں اگر ڈرائیو کروں نیچے تو اس کے ایک اور کاپی بان گیا اور کنٹرول اگر میں ڈی پریس کروں تو وہ لاشٹ جو آپ نے سٹیپ کیا تو اس کو ریپیٹ کرتا ہے ان تینوں کو سلیٹ کر کے میں تھوڑا سا اوڈری سائز کر لیا اور اس کو میں ذرا آگے لے آتا ہوں اب کیا رہ گیا ہے اب رہا ہے اب اس کو میں تھوڑا سا نا ایک بار ٹیکس کو ذرا سٹ کر لوں اب میں چاہتا ہوں کہ تھوڑی سی نا سپیسنگ انکریز ہو ٹیکس کے ذرمین تو وہ ہم کیسے کرتے ہیں وہ ہم اس والے باہر میں آتے ہیں اور اس میں ہم لیٹر سپیسنگ ہم نے لیٹر کے ذرمین کرنی تو اس کو تھوڑا انکریز کر لیں گے ایسے اس کو اگر ہم بولڈ کرنے تو بولڈ بھی ہو گیا اب یہ والے اس کے لائٹ سے کچھ گریش لائٹ ٹیپ کے نا کلر تھے باکسی سے جب وائٹ کل رہتے ہیں چلیں اب اس کا بیک گرونڈ دانا اگر آپ بالکل اس کینویس پہ کلک کریں کہیں پہ بھی جو یہ آوٹر اگر باؤنڈری اس کی آوٹلین ہو جائے تو اس کا مطلب آپ نے کینویس لٹکیا ہوا یہاں سے آپ اس کو کل رہ دے سکتے ہیں تھوڑا سا ڈارک اس کو گریہ کلر دے رہتے ہیں بعد میں اس پہ کچھ ٹیکسٹر ڈالیں گے پیپر وغیرہ گا اب ہم نے فرمز لٹکیا اور کچھ امیجز ڈول لے تھے اس نے سی کیوز کیا ہم بھی سی کیا کر دیکھیں مل جائے ہمیں فری والی تو اگر اس کو ہم امیج کو اٹھائیں اور یہاں پہ ڈراب کریں تو تقریبا میرے حال سے سیم امیج ملی ہے نہیں تھوڑ اسی علا گیا یہاں پہ بھی اس نے کچھ ٹیکس لکھا ہے میں یہاں پہ رینڈم ڈمی ٹیکس ڈال لے تھا ہوں ٹی پریس کیا میں نے اور لورم پسم میں نے پیسٹ کر دیا لورم پسم کو میں نے پیسٹ کر دیا اس کو ہم دوبارہ جی سیج کر لیتا ہے اس کے بعد اس کی کوپی آلٹ پریس کر کے بنا لیں گے اور کنٹرول ڈ پریس کریں گے تو لاسٹ ٹپ دوبارہ ریپیٹ ہو جائے گا ابھی میں نے سکوئر کو سلٹ کیا اور اس ٹیکس کو نہ شیفٹ پریس کر کے نہ سلٹ کیا اب یہ دونوں بھی شیفٹ پریس سلٹ ہے پوزیشن میں جائے اور ان کو سنٹرلائن کر دیا میڈل اب یہ سنٹرلائن پہلے سے ہی ہے اسی طرح میں نے ان کو بھی میڈل یہ بھی ہو گیا میڈل میں پہلے سلٹ ہے اور یہ بھی میڈل تو یہ ہمارا وہ ٹیکسٹ بھی ہو گیا جو بھی اس نے پوٹ کیا ہوا تھا ہم نے ڈمی ٹیکس کے ابھی ڈالا صرف باقی اگر آپ کو کوئی کلائنٹ یا جس کے لئے آپ کام کریں ان کا کوئی ٹیکسٹ ہو تو اب وہ بھی اس کو ریپلیس کر سکتا اس کے بعد اس نے کیا یوز کیا ہوا ہے اس کے بعد ابھی بیکراؤنڈ بلکل نہ ایسے رف رف سے بہت سمود ہے کچھ بھی نہیں اس میں تو ٹیکسٹر لکھیں اگر آپ یا آپ لکھیں پیپر ٹیکسٹر لیکن ٹیکسٹر پہ یہ ٹیکسٹر ملے اس کو میں زیادہ ری سائز کر لوں اور پوزیشن میں جا کے یا تو آپ خلی لیئر کے تھرو اس کو ری سائز کر سکتے ہیں ورنہ آپ ارینج بھی جا کے ٹو بیک کر سکتے ہیں اب یہ بہت زیادہ عجیب سا لگ رہا تو آپ اس کی پیسٹی کام کر دیں تقریباً فیفٹین سے لیس لیس زیادہ ٹیک لگ رہی ہے تقریباً میں بیگرون کا کلر پہلے وائٹ کلر رہتا ہوں فل وائٹ تاکہ نا جو ایمج جب ہم اس کو کریں نا اس کی ہمو پیسٹی یہ تقریباً ٹونٹی پھر ٹین ٹونٹی کے قریب رکھ لے تو یہ ہماری وہ ایمج تیار ہوگی اگر آپ چاہیں تو آپ سکوئر کا کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں بلکل لائٹ سا رکھتے ہیں تو یہ ہمارا وہ جو اس نے ڈیزائن بنایا تھا نا وہ ڈیزائن ہمارا تیار ہو گیا اسلام علیکم ایوریون تو اس کلاس میں ہم یہ پوشٹ یہ سٹوری ڈیزائن کرنا سیکھیں گے کیونکہ رمضان مبارک آگے تو اسے حساب سے میں نے سوچے آپ کو ایک ڈیزائن سمجھا دوں سکھا دوں آپ پھر بنا کر آپ اس کو پھر کنورٹ کر لیں بشک عید والے پر عید مبارک پر اور آپ کسی کو بھی بیج سکتے ہیں یہ کچھ بھی اگر آپ نا آپ یہ پریکٹس بھی ہو جائے گی تو سب سے پہلے میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو ایلیمنٹس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے کہ ایلیمنٹس میں کیا کیا یوز ہو رہا ہے تو دیکھیں ایک ٹیکس یوز ہو رہا ہے کچھ ہینگنگ لیمپس یوز ہو رہا ہے اور پھر ایک ٹیکسٹ ہے اور پھر ایک پیٹرن ہے تو سب سے پہلے یہ پیٹرن ہے آپ ایدر لکھیں گے پیٹرن تو آپ کو مل جائے گا میں نے کپی میں یہاں سے کپی کر رہا ہوں اور اس کو یہاں پر پیش کر رہا ہوں یہ اسیس بیشک سنٹر میں آگا تو آپ نے اس کو نیچے لے جانا ہے آپ اس کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں یہاں کورنر سے تو مجھے تو ہے ضرورت نہیں ہے میں نے یہاں سے کپی کر کے پیش کر دی اس کے بار کیا لکھا ہوا ہے اس کے بار لکھا ہوا ٹیکسٹ تو ٹی پریس کیا ہے اور میں نے یہاں پر لکھتی ہے رمضان موبالک تو اب اس ٹیکسٹ جو بائی ڈیفالٹ ٹیکسٹ ہوگا فر ایکزمپل بائی ڈیفالٹ سمجھیں بائی ڈیفالٹ یہ ٹیکسٹ ہے ٹیک ہے تو اس ٹیکسٹ کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور اب اس ٹیکسٹ کو میں تھوڑا اوپر لے گا ہوں یہاں پہ سینٹر پہ میں نے ایک کیا لگا ہوا ایک مون ہے اور اس کے اندر لیمپ ہے تو یہ کہنوا کہ آپ کو بائی ڈیفالٹ گرافکس والے ٹیب میں آپ لکھیں اگر مون لیمپ یا لائٹ لیمپ تو میں نے دیکھیں جیسے لائٹ لیمپ لکھیں تو یہاں پہ میرے پاس کئی وریاں نہ آگئے میں یہ والا بھی یوز کر سکتا ہوں میں یہ لائٹ وغیرہ بھی یوز کر سکتا ہوں میں یہ لیمپ بھی یوز کر سکتا ہوں یہ بھی سٹارز بھی ہیں یہ بھی ہیں دیکھیں اس طرح کہ کئی وریاں نہ آپ ان میں سے لازمین ہے یہ جو میں یوز کر رہاں آپ وہ کریں آپ ان میں سے کچھ بھی وریاں یوز کر سکتے ہیں پہلے تو ہم اپنے بیگراندوں کے کر لیں تھوڑا ڈارک کر لیتے ہیں تو اس کو ہم یہاں پہ لے جائیں اگر تو میں چاہتا ہوں کہ سنگل کرنا سنگل رکھ سکتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس میں میں تھوڑا سا گریڈینٹ رکھوں ٹاپ پہ تھوڑا دار کلور لائٹ پہ آکے لائٹ ہو جائے باٹم پہ آکے لائٹ ہو جائے تو یہاں پہ گریڈینٹ میں بای ڈیفالٹ یہ آپ کو کچھ گریڈینٹ مل رہے ہیں یہ میں سے یہ ایک اورنج یلوش ٹائپ کرنگ گریڈینٹ ہے اب یہ گریڈینٹ جو ہے یہ لیفٹ سے رائٹ جا رہا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ ٹاپ سے باٹم آئے تو اس کے لئے کیا کہنا آپ نے یہاں پہ جدر اب اس پہ کلک کریں گے ایک دفعہ تو یہ جو آپ کو یہ سیٹنگ کا آپشن ملے اس پہ ایک دفعہ پھر آپ نے کک کرنا تو یہاں پہ اب آپ کو آپشن ملے گا اس کا سٹائل چوز کرنے کے لئے بای ڈیفالٹ یہ سٹائل ہوتا ہے لائٹ سے رائٹ والا تو آپ نے اس کو ٹاپ سے باٹم کر دینا یا آپ ان میں سے کوئی بھی سٹائل دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی اور اس والے کا بھی اس کو ہم تھوڑا یالوش رکھیں تو میں سوچوں اس کے تھوڑا سا لائٹ والی ہیں بنا لو یہاں سے میں اس کے کلک تھوڑا سا لائٹ کر دیتا ہوں ابھی لائٹ والی ہیں بنا لوگاں بعد میں اس کو ہمیں ڈارگ میں کنوٹ کر لیں گے تو اب ٹیکسٹ مارا ہو گیا ہمارا پیٹرن ہو گیا اس کے بار مارے پاس کیا کیا ہمارے پاس یہ سپارکلز ہیں یہ جو تین آپ کو نظر آرے اس کے لئے بھی سمپل آپ کینوہ میں لکھیں سپارکلز تو یہ آپ کو خود پنک سپارکلز وائٹ کو یہ آپ کو سجیشن دے رہے ہیں گولڈ والے ہم کچھ اٹھا لیتے ہیں تو یہ والا ایک لے لیتے ہیں جن میں یہ پیٹرن سا ہوتا ہے جیسی آپ کو نظر آرہا ہے تو ان کے آپ کلر چینج نہیں کر سکتے تو اب وہ لیں جن کے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں جیسی یہ والا ہے اس کا سپارکلز ہے تو یہاں پر آپ کو ایک باکس مل گیا جس کلر چینج کرنے کا سمجھا گئی آپ کو گریڈینٹ میں واپس پہلے ڈار کی کارلتوں جو ہم نے پہلے کیا تھا اور اس کو ہم کہا دیتے ہیں اس کا کلر ہم کچھ اس کے قریب پریب پہل دیتے ہیں ایک ہم نے یہاں پر رکھ دیا اور اپنے ٹیکس کا کلر بھی نا ہم تھوڑا سا لائٹ کارلتے ہیں یہ والا کلر ٹیک ہل رہا ہے مجھے میں چاہلوں ٹیکس کا تھوڑا چینج ہو جائے تو اس کو ہم مگر اپرکیس میں کر کے دکھیں تو یہ ٹیکس بھی بھی ٹیک لگ رہا ہے اب ہم نے سینٹر میں ڈال دیمیں ایک مون تو ہم لکھ دیتے ہیں لائٹ لیمپس اس میں مون بھی مل جائے گا آپ یہ ٹرم لکھیں گے تو آپ کو یہ مل جائے گا یہ سینٹر میں یہاں پہ پڑھا ہوا ہوگا آپ نے اس کو آلٹ پریس کر کے ریسائز کر لینا ہے آلٹ پریس کریں گا تو دون طرف ریسائز ہو جائے گا اور اس کو ہم اوپر تھوڑا سا کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم کچھ اپنا نہ آپ نے اگر کسی کو بینا تو یہاں پہ پرسنل میسیج بھی یہ نیچے لکھ سکتے ہیں اس جگہ پہ اس کو کوپی کر لیتے ہیں آپ نے اگر لکھنا ہو ہیپی رمضان مبارک یا کریم یا جو بھی کچھ اسے لکھنا ہو اس کا سائز میں تھوڑا کم کر لیتا ہوں ٹوئنٹی فور کے قریب آپ نے اگر اور بڑا ماسی لکھنا تو وہ یہاں پہ نہ آ رہے گا رام سکون سے اس کا ٹیکسٹ آپ چین کر کے دیکھنے بے شب اب یہ اوپر اوپر خالی خالی سا فیل ہو رہا ہے ایمپٹی ہے سارا تو یہاں سے لائٹ لیمپ لیکن آپ ان میں سے کوئی بھی لیمپ یوز کر سکتے ہیں آپ سنگل سنگل والے بھی کر سکتے ہیں یا آپ یہ جو ایک ملتے ہیں آپ کو بیچ سا ملتے ہیں آپ یہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہمارا کیا رہ گیا ہے اب ہمارا رہ گیا ہے سپارکل سے ایک دو اور ایڈ کا لیں تاکہ یہ ایمپٹی نیس تھوڑی ختم ہو جائے اور اس کو ہم چین کر لیتے ہیں ایک فونٹ ہے سمزل چیٹ نام اس کا یہ فونٹ تھا میں نے جان سے نام نکھلیا ہے سینزل صوری آپ ڈیکولیٹڈ فونٹ لکھیں گے یا کیلی گریفی والے فونٹ نکھلیں گے تو آپ کو اس طرح کے مل جائیں گے اب ہمیں تھوڑا ساقدر اس کا دیکھتے ہیں اور یہ ہوکے ہمارے پاس اور اس کے بعد انساب کو سانٹر لائن کر دیا تو یہ دیکھیں آپ کے اور زیادہ ٹیکس بھی آئیڈ کر سکتے ہیں اور یہ آپ کے پاس ایک بیسک سی پوشت تیار ہوگی جو آپ نے اگر کسی کو سینڈ کرنی ہو یا اپنی سٹوریز میں لگانی ہو اس کے علاوہ بھی ہم کچھ پوشت پر آنے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم ایوریون اس کلاس میں ہم کچھ پوشت بنانا سیکھیں گے اس کلاس میں جو ہم پوشت بنائیں گے وہ کورٹس والے سے ریلیٹڈ پوشت ہوں گے جو ہم آگے بنائیں گے وہ پھر ہماری ہائرنگ وغیرہ اور ڈیفرنٹ پوشت میں ہوں گے تو سب سے پہلے ہم یہ آنسٹین والی ایمج بنائنا سیکھیں گے تو اس کو پہلے میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس رائٹ کورنر سے اس سے ملدب ہوتا ہے ایڈ پیج میں اس پر کلک کروں گا تو ایک نیو پیج ایڈ ہو جائے گا بلینک تو سب سے پہلے میں اس کا بیکگرانڈ کلر ڈارک کر دوں گا میں نے کینویس اپنا سیلیکٹ کیا یا لیفٹ ٹاپ سے میں نے اس کا کلر بلیک کر دیا یا آپ چاہیں تو گریڈنٹ بھی کر سکتا ہے میں بلیک رہا کر رہا ہوں ٹھیک اس کے بعد کیا چاہیے مجھے ایک ایمج چاہیے آئنسٹین کی تو میں نے گوگل پر لکھا آئنسٹین تو اگر اس کی کافی زیادہ ایمجیز آگئیں آپ ان میں سے کوئی ایمج بھی یوز کر سکتا ہے میں نے اس ایمج بھی کلک کیا اور رائٹ کلک کر کے اس کو کوپی کر لیا آپ اسے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتا ہے میں نے اس کو ڈریکٹ کوپی کر لیا واپس ہم کینوہ میں آئیں گے کنٹرول اور وی پریس کریں گے تو وہ پیشٹ ہو جائے گی ایمج اور پھر اگر آپ نے اس کو ریسائز کرنا یہاں سے اگر آپ کریں گے یہ جو سینٹر سے ہے میں چاہ رہا ہوں کہ یہ ایکوال سائز ہے نا ریسائز ہے تو جو سینٹر پہ یہ جو سرکل ہیں ڈارٹس ان سے میں کروں گا ریسائز اس طرح کیا اور یہ میں نے اس طرح اس کو ریسائز کیا اب ہمیں اور کیا چاہیے ہمیں چاہیے یہ ایک ڈارک سے ہمیں اس ایمج کو ایسے بلینڈ کرنا ہے تو کیسے کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ جائیں گے ایلیمنٹس میں یہاں پہ سرچ ایلیمنٹ میں لکھیں گے ہم گریڈینٹ یا بلیک گریڈینٹ جہاں جب میں نے سرچ کیا میں نے کلک کیا بلیک گریڈینٹ آپ ٹائپ کریں گے آرہیں گے پہلے گرافکس والے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اب ان میں سے آپ کے پاس دیکھیں کافی زیادہ گریڈینٹ موجود ہے تو میں یہ والا اٹھا لیتا ہوں اب میں نے اس کو ورٹیکل روٹیٹ کرنا ہے تو یہ جو آپ کو چاروں اجیز کے نیچے یہ ایک سرکل مل رہا ہے آپ نے اس سے اس کو اگر شفٹ دبا کر رکھیں گے تو یہ نائنٹی کے انگل پہ خود سنیپ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ سنیپ ہو گیا تو اس نے آپ نے شفٹ دبا کر رکھنا تو سنیپ ہو جائے گا اب اس کو ہم ری سائز کر لیں گے میں نے یہ شفٹ دبا کر اس کو ری سائز کر لیا اب یہ دیکھیں یہ سائیڈ پر آ رہا میں چاہ رہا ہوں اس کو کور بھی کر اور ایمیج کو بھی تو اس کی میں کوپی کر لیں تو آلٹ پریس کر کے میں نے اس کی ایک کوپی کر لی اور اس کوپی کو میں ہی تھوڑا آگے کر دیکھیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے پھر میں نے اس کی ایک اور کوپی کر لیا آلٹ پریس کر کے اب میں کنٹرول سی اور کنٹرول وی کر کے اس کی چاہ پانچ کوپیز منا لوں گا اب ان سب کو آپ سلیٹ کر لیں ایمیج کے علاوہ اور ان کو آپ پوزیشن میں جائیں یہاں پہ آپ کو الائیمنٹ کا پینل ملے گا الائیمنٹ کے پینل میں آپ اس کو سینٹر اور باثروم وغیرہ پہ نا الائن کر سکتے ہیں میں نے اس کو میڈ میں الائن کر دیا اور اس کو تھوڑا اوپر موگ کر دیا ایک تو یہ والا گریڈن تھا جو میں نے گریڈنٹ یوز کیا تھا وہ یہ والا تھا اب میں اس سے آپ کو کر کے دکھاتا ہوں اس طرح بھی آپ کو سمجھا گئے کہ دیفرنٹ کریٹنگ کیسے یوز کرنا ہے اب میں یہ بلیک والا یوز کرتا ہوں جو میں نے یوز کیا تھا میں نے اس کو کیا کیا سب سے پہلے روٹیٹ کیا شفٹ پریس کر کے اور اس کو میں نے ری سائز کر لیا اب اس کو ہم لیفٹ پہ لے کے آتے ہیں اور اس کو تھوڑا سا سیٹ کر دیتے ہیں اب اس کو کنٹرول سی کنٹرول بھی کرتے جائیں تو آپ کو یہ اس کا دارکر اور دارکر ہوتا جائے گا اب ہی اپنے ماؤس سے ان سب لیئر کو سلیٹ کر لینا ہے اور ان کو پوزیشن کے پینل میں جا کے سینٹر الائن یا میڈ میں کر دینا ہے اب اس کو تھوڑا سا پاکے روٹیٹ کر لیں ان سب کو سلیٹ کر کے آپ اگر کنٹرول اور جی پریس کریں نا یہ رائٹ کلک کریں تو آپ اس کو گروپ میں کر سکتے ہیں یہ اب یہ گروپ بن گئے یہ والا جو گریڈنور لیئر ہماری پوری ایک گروپ ہے آپ کو نظر آ لیئے اور میں نے ایک خصے ایٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے تی پریس کرنا ہے سرے انلا کر دیتے ہیں سب سے پہلے اپنے تی پریس کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو ٹیکسٹ کر آ جائے گا اب یہاں پر کنٹرول وی میں نے ٹیکسٹ کپکی کرنا میں یہاں پر کنٹرول وی کر دوں گا تو اس کو یہاں کورمر سے آپ اس کو رسائز کر سکتے ہیں اور اس طرح میں نے کر کے اس کو یہاں سینٹر میں لے آیا اب میں چاہتا ہوں اس کے اوپر بھی ایک لائن اور اس کے نیچے بھی ایک لائن ہو تو ایلیمٹس میں جاتے ہیں ایلیمٹس پہ دوبارہ کلک کیا یہاں پہ لائنز اور شیپ انہاں آپ نے اس پہ سی آل پہ کلک کر دیا اگر آپ کو نظر نہیں آرہا یہاں پہ آپ کے پاس انہوں نے ڈیفرنٹ ٹائپس آف لائن دی ہے میں نے پہلے یہ سرکل ایج والی یوز کی ہوئی تھی اب میں یہ ڈاٹیڈ یوز کر لیتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ جو کارنر میں اس کے دو سرکل ہیں ان سے آپ اس کو لائن کا سائز چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں تو یہ لیں اور ایک اور کوپی میں نے اس کی آلٹ پریس کر کے اوپر لے آیا تو یہ میں نے اس کی دو لائنز ایڈ کر دی آپ یہ والی بھی لائن ایڈ کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی لائن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اسی طرح اب میں چاہتا ہوں یہ کوٹس والے سیمبل آئیں یہاں پر وہ تو ایک تو آپ ٹی پریس کر کے کوٹس خود ٹی پریس کیا اور کوٹس کرنا سیمبل یہ آپ اگر شفٹ دبا کے رکھیں اور انٹر کے لیفٹ پر ایک سیمبل چھوڑ کے کہاتا ہے یہ کی بورڈ پر تو یہ اس طرح آپ کوٹس والے سیمبل آئٹ کر سکتے ہیں یہ والا یہ والا آپ یہاں پر لکھیں کوٹس اور گرافکس میں جائیں تو آپ کونا کوٹس کے سیمبل مل جائیں گے ان میں سے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں یہ والا یوز کر لیا جن جن پر یہ میں نے بتایا تھا پہلے بھی یہ پرو والا ورزن ہے نا پرو والا ورزن کے اب لیں گے تو تب وہ والے یوز کر سکتے ہیں وہاں فری والے آپ یوز کر سکتے ہیں رام سے ان کو بے شکر آپ یہاں پر پریس کر رہا اب یہ بلیک ہے بلیک کا کلر یہاں سے لیفٹ ٹاپ سے آپ کوئی بھی کلر اس کا سلیٹ کر سکتے ہیں اب آلٹ پریس کر کے میں اس کی ایک اور کپی بنا رہتا ہوں کوٹس میں کیا اب میں چاہ رہا ہوں کہ یہ والا تو یہ فیس اس کی فیس جو یہ کرے نا یہ اپوزٹ فیس کرے یہ لیفٹ شیٹ پہ فیس نہ کر رائٹ پہ فیس کرے تو اس کو میں فلپ کرنا چاہ رہا ہوں فلپ کرنے کے لیے آپ نے اس لیئر کو سلیٹ کرنا ہے آپ نے اوپر ٹاپ پہ جانا ہے آپ کو یہ ایڈٹ ایمیج کے ساتھ ایک فلپ کو اپشن میں اس پہ کلک کرنا ہے فلپ ہوریزنٹل پہ کیا ہوگا یہ ایک ایکسس پہ نا فلپ ہو جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور فلپ ورٹیکل پہ کیا ہوگا یہ وائی ایکسس پہ فلپ ہو جائے گا تو پہلے اوریجنل ماہ رہی ہے تھا ہم نے اس کو ہوریزنٹل فلپ کر دیا یہ والا بھی ایک اس کا واجہ یوز کر سکتے ہیں آپ پھر جو میں نے جسا پہلے کیا اب ری سائز کر کے اس کو یہاں پر بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا یا اب ایک یہ واجہ نا ہم اس کا ایک ایک اون پر یہ نہیں بنا سکتے ہیں ہم اس کے پیچھے نا ایک باکس رکھ سکتے ہیں تو باکس کے لئے آپ ایلیمٹس پہ دوبارہ کلک کریں یہاں پہ آپ کو ریکٹینگل وغیرہ باکس مل جائیں گے آپ نے ان میں سے کوئی بھی شیپ لے لے نہیں ہے یہ والی شیپ لے لی اس کو ذرا آپ ری سائز کر لیں اب ان دونوں کو سینٹر لائن کرنا ہے تو میں نے شیفٹ پریس کیا پہلے میں نے باکس سلٹ کیا اس کے بعد میں نے ٹیک سلٹ کیا اور پھر میں نے یہ پوزیشن پہ جایا اور یہاں سے میں نے ان کو سینٹر کر دیا اور میڈل میں بھی ابھی ایک سینٹر پرفیکٹلی الائن ہو گیا ابھی میں فیلال ان کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہ میں نے سکھا دیا آپ کو کیسے ایڈ کرنے ابھی سوری ابھی میں ان دو کے ساتھ اب میں چاہتا ہوں کہ بیک گرونڈ کلر چینج ہو تو اس کا بھی آرام سکونس یہاں سے آپ بیک گرونڈ کلر چینج کر سکتے ہیں دارک سا کوئی بھی کلر رکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ سٹروک بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ جو رائٹ پہ آپ کو مل رہا نا فل ایک ریکٹینگل کے ساتھ بارڈر والا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے بارڈر مطلب سٹروک اور آپ نے بارڈر یہاں سے سلیٹ کر لینا ہے بارڈر ویٹ سکس اور بارڈر ویٹ کا یہاں سے کلر بھی آپ چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں بارڈر ویٹ تھوڑا چھوٹا کر لینا بے شکاپ تو ایک یہ ورین باندھیا ہے ایک یہ ورین ہے جو میں نے ابھی سکھایا آپ کو دوسرا ورزین جی ہے اب ہم ایک اور پوشٹ بنانا سیکھتے ہیں سب سے پہلے آپ کے پاس کیا ہے پہلے آپ نے بریک ڈاؤن کرنا ہے اس ایمج کو آپ کے پاس ایک ایلے سٹیشن ہے اس کے بعد آپ کے پاس یہ بیک راؤنڈ ہے اس کے بعد کچھ ڈاٹس ہیں اس کے بعد آپ کے پاس ٹیکسٹ ہیں تو ٹیکسٹ میں پہلے کاپی کر لیتا ہوں اور میں یہاں سے رائٹ کلک کر کے نیو پیج ایڈ کر لیتا ہوں اس پیج کا کلر بائی ڈیفالٹ یہ وائٹ ہوتا ہے تو میں نے اس پیج کے کلر یہ جو لائٹ ییلو سا کر لیا ایلیمنٹس پہ جائیں آپ یہاں پہ لکھ رہے ہیں گرل پورٹریٹ لکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ گرافکس پہ چلے جائیں یہاں پہ ایلیسٹریشن لکھیں تب بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ کو یہ ایمج یہاں پہ مل جائے گی ابھی میں کوشش کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں اگر کوئی اچھی نئی ایمج مل جائے تو اس سے بھی ہم بنا کر دیکھ لیتے ہیں جیسی یہ ایک میجھے ملی ہے آپ نے اس پہ ایک دفعہ کلک کرنا ہے اور وہ لوڈ ہو جائے گی پتہ نہیں انٹرنیٹ تھوٹا سا سلو ہو گا تو اس کی کوالٹی لوڈ نہیں ہو رہی میں اتنی در کوئی اور دیکھ لیتا ہوں ہم میں سے کوئی یہ والی دیکھتے ہیں اس کی کوالٹی یہ والی یہ والی چلیں ہم ایمج یوز کرتے ہیں پہلے ہم نے یہ والی یوز کی تھی اب ہم یہ والی یوز کر رہے ہیں اب مارے پاس ایمج آگئی یا الیسٹریشن آگئی اب ہم نے اپنا ٹیکس ایڈ کرنا ہے پریس ٹ کیا ہم نے کنٹرول وی کیے کیونکہ میں نے کاپی کیا ہوا تو وہ ٹیکس یہاں پر آگئے اب میں اس کو ریسیج کا لیتا ہوں اب یہ میڈل الائن ہے میں چاہ رہا ہوں اس کو لیفٹ الائنڈ دو اس کی الائنڈ نا سارے لیٹرز آپس میں لیفٹ الائنڈ ہو رہے ہیں تو جب آپ نے ٹیکس لیٹ کی تو یہاں پر ٹیکس لیٹ کی نا سیٹنگ ہوتی ہے تو یہاں پر یہ آپ کو ملے گا الائنڈ اس پر کلک کیا تو لیفٹ پر ایک اور دفا کلک کیا تو یہ اس نے ایکوالی نا سب کو ایک سکوئر کی شکل میں اس کو کر دیا الائنڈ ایک اور دفاہ پریس کیا تو رائٹ الائنڈ ہو گیا میں بائی ڈفالٹ سنٹر ہوتا ہے تو میں اس کو لیفٹ پر کر رہا ہوں اس کو دلئے ہے اور اس کا باکس ساتھ چھوٹا کر دیا ابھی میں آلٹ پریس کر کے اسی کو کوپی کر رہا ہوں اور اس کا جو آثر کا نایم آثر کا نایم یہ بھی ہے پتہ نہیں جو کچھ بھی ہے تو میں اس آثر کا نام یہاں پر پیسٹ کر رہا ہوں اب میں اس آثر کی نایم کو لیفٹ الائنڈ کر رہتا ہوں اور اس کو میں بولڈ ویجن نہیں ٹھیک ہے اور آثر اور اس ٹیکس کے درمیان ڈیفرنسیشن کے لیے اس کا آثر کا سائز میں تھوڑا چھوٹا کار دوں گا تقریباً سکشین ٹھیک ہے اب یہ بیگرونڈ بورڈ نا حالی حالی لگ رہا ہے تو آپ یہاں پر ڈیفرنٹ پیٹرن بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ یہاں پر ڈیفرنٹ جو دورس وغیرہ ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ لکھیں سپارکلز یا پھر سرکلز تو یہاں پر آپ کو یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ویجن کے نا سپارکلز وغیرہ مل جائیں گے آپ ان میں سے کسی کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو فلٹر میں آن جا کے پہلے فری والا آن کر لیتے ہیں تو اب میں یوز کرتا ہوں ان کا کلر بلیک ہی بجائے یہ جو تھوڑا سا اس کا لائٹ ویجن ہے اس پر کلک کر کے اس کا تھوڑا سا دارک ویجن اب میں اس کی لیئر کو نے اس کے گرل کی بیگرونر پہ جائے گی جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس پر کلک کیا پوزیشن بیک ورڈ وہ بیچے چلا گیا اسی طرح آپ کے باس ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہ فلاور بھی ہیں اور یہ وغیرہ بھی ہیں تھوڑا سا ہم اس کو ٹلٹ کر کے کسی ایک کونر میں پلیس کر دیتے ہیں اور اس کی پوزیشن بھی ہم پوزیشن میں جا کے ہم اس کو اچھا یہ پہلی بیک ورڈ اس کا کلر ہم لائٹ کر دیتے ہیں کلر ہم یہ بلائے اطار دیتے ہیں اسی کی ایک کوپیاں بنا کر اس جگہ پر بکار سکتے ہیں اور لیئرز پہ جا کے سینڈ بیک تو یہ آپ دیکھیں یہ آپ کے نا خالی جو پہلے کینوس تھا اس میں کچھ سپارکلز اس طرح ایڈ کر کے آپ کو تھوڑی سی ایسے ایمج کی کوالٹی بہتر ہو گئے اسی طرح میں اب یہ والے سرکل جو میں نے یہاں پر یوز کیے ہیں ان کو کوپی کر لیا میں نے اور کنٹرول بی کر کے پیش کر لیا ہے اس طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نے کسی دوسرے ٹیمپلیٹ سے بھی ایلیمٹ اٹھا کے اپنے ٹیمپلیٹ میں پیش کر دیتے ہیں کار سکتے ہیں اگر وہ پیڈ نہ ہو پرو والے ٹیمپلیٹ نہ ہو پھر میں نے اس کو بیک گرونڈ پہ لے کے جانے کیونکہ یہ اس کریکٹر کے اوپر آ رہا ہے تو پوزیشن پہ جا کے بیک ورڈ یا ٹو بیک ٹھیک ہے تو یہ ہماری ایک پوسٹ تیار ہو گئی ایک یہ ورڈ یا آپ کے سامنے ہیں جس میں یہ ایلیسٹریشن ہے ایک یہ لڑکی والی ایلیسٹریشن ہے اسی طرح یہ ایک آئینسٹین والی کوٹ ہے اور ایک یہ دوسرا کوٹ ہے میں نے اس طرح آپ کو چار ڈیفرنٹ ورڈ یا بتا دیا اب اگر آپ نے اور ایڈیاز لینے ہیں تو آپ پنٹرس پہ جائیں اور یہاں پر کوٹس لکھیں ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو کئی زیادہ ڈیفرنٹ انسٹرگرام کوٹس لکھیں تو وہ سکر اسٹرگرام کوٹس لکھیں تو یہ آپ کو کوٹس بھی مل جائیں گے ان میں سے آپ کو کوٹس بھی یوز کار سکتے ہیں اور اگر صرف ایمج انسپاریشن کے لیے لینے ہیں یا اپنا ڈیزائن تھوڑا سا دیکھنا ہے تو آپ اس طرح کبھی لے سکتے ہیں اب ویسے میرا موڈ نہیں تھا چلیں یہ والی ایمج بھی بنا لیتا ہی اس نے سٹوری کی سائز میں ایمج بہنی ہے اس میں یہ تھوڑی سی موٹیویشنل ٹائپ ہے انکریجمنٹ پڑی تو آپ کو کیا چاہیے ہم اس کو سکوئر میں بناتے ہیں آپ نے ایڈ پیچ کیا ایلیمٹس میں گئے آپ یہاں پر سرچ کریں گے موٹیویشن یا انکریج موٹیویشن تو یہاں پر آپ فوٹرز میں چلے جائیں اور کون سی ہم یوز کریں فیلٹر میں جا کے فری والا آن کر لیں یہ اولیک ملے ٹھیک لگ رہی ہے یہ اولا ٹیکس بھی یہ ٹھیک لگ رہی ہے تو اب اس نے کیا کیا ہوا تھا اس نے پہلے ایمج لی ہے ایمج اس نے تھوڑی سی دار کی بھی ہے اور پھر اس کے پر اس نے ٹیکس لکھا ہوا ہے تو ایمج کو اس نے تھوڑا سا دار کیا ہے تو ایمج کو دار کیسے کرنا ہے آپ اس کی اپیشتی کام کریں یہاں سے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایسے ڈاٹی ہیں وہ ٹھوڑے سے ٹرانسپیرنٹ ہو رہے ہیں آپ نے ان پہ کلک کیا اور اس کی ٹرانسپیرنسی اپلوگ کر دی اب یہ دندلہ سا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ جو ہمارا بیکگرونڈ کا کلر رہا وہ وائٹ ہے اور وہ وائٹ جب ایمج ہماری کی اپیشتی کام ہوتھی تو وہ وائٹ آگیا جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے بیکگرونڈ کے کلر کو بھی پہلے دارک کرنا ہے تو آپ نے پہلے دارک بیکگرونڈ لے لیا یہاں پہ ایمج پلیس کی ایمج کو آپ نکل گئے ری سائز اب اگر آپ ایمج کی اپیشتی کام کریں تو اب وہ ڈارک ہو گئی سمجھ آگئی آپ کو کیونکہ ہمارا بیکگرونڈ لائٹ تھا تو جب ہماری ایمج کی اپیشتی کام ہوئی تو وہ لائٹ سامنے آگئی اس لئے آپ ہم نے بیکگرونڈ دارک کر دیا ہے اور اس کو بلکل ذرا سی لائٹ ہم کرتے ہیں تاکہ تیکس جید ہونے میں آ جائے تو پھر آپ نے تی پریس کیا اور یہاں پر ہم نے اس نے کیا کوٹ لکھا ہوا ہے if you want something you never have to say do something you have you have never done یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں لائف کوٹ تو میں کوئی تیکس اب یہ ٹیکس میں نے ایک کوئی اٹھایا اور میں نے اس کو پیش کر دیا میں اس کا کلر وائٹ کر رہے تا ہوں یا تھوڑا سا یہ جو لائٹ وائن ہے اور اس کو میں ری سائز کر رہے تا ہوں اگر آپ نے اس بندے کو کاپی کرنا جس نے اس نے کیا کیا تھا فرٹی کے لئے ٹیکس اپنے سپریڈ کیا تھے ایسے اس ٹیکس کو ہم تھوڑا سا اور وائٹ کر لیں پیور وائٹ ٹھیک ہے ابھی ٹیکس تھوڑا سا ریڈ ہونے میں مشکل ہو رہا ہے کیونکہ ہمارا بیگرونڈ بھی لائٹ اور ٹیکس بھی لائٹ ہے تو ہم نہ ایک کیا کر سکتے ہیں یا تو کوئی سٹوگ ایڈ کر سکتے ہیں یا بلکل لائٹ سا شیڈو ایڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے ایفیکٹس میں جانا ہے یہاں سے آپ کو شیڈو مل جائے گا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اب یہ دیکھیں شیڈو جو آپ کو نظر آ رہا ہے میں زوم کرتا ہوں تو یہ لائٹ شیڈو ہم بلیک شیڈو جا رہے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو کلر میں جا کے شیڈو کا نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کیا اور یہاں سے آپ نے ڈارک سلیٹ کر لیا کچھ بھی بلیک کلر ہے ٹرانسپیرینسی ہوتی ہے یہ جو یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں شیڈو کی ٹرانسپیرینسی یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے کم کر رہا ہوں تو ہتم ہو رہا ہے شیڈو آنا اور نظر آنا ہو رہا ہے جب ہم فل کر رہے ہیں تو شیڈو سے ہی نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو فل کرنا ہے بلر کیا جو سنپل بلر آپ کو پتا ہوگا اگر آپ نے سوفٹ شیڈو چاہیے ڈائریکشن کیا ہوتی ہے اس کا انگل کے کس طرف شیڈو جائے گا جہاں پہ پہلے تھی وہاں پہ ٹھیک لگ رہی تھے اور آف سیٹ کے آتے اپنے اس ٹیکسٹ جو مین ٹیکسٹ لیئر اس سے کتنا دور ہوگا سمجھا رہی ہے آپ کو یہاں سے میں تھوڑا سا رکھتا ہوں تاکہ اب آپ کو ٹیکسٹ پڑھنے میں زیادہ آسانی ہوگی ٹیکسٹ بلکل پیچھے بلینڈ نہیں ہو جائے گا آپ بیکگراؤنڈ لیئر کو تھوڑا سا اور اگر چینج تو کام کر سکتے ہیں پیسٹی میں تو یہ آپ کا ٹیکسٹ کوٹ والی باندھ گیا آپ یہاں پہ ٹیکسٹ کچھ اور بھی چینج کر سکتے ہیں میں دیکھتا ہوں کون سا ٹھیک لگ رہے یہ بھولا یہ بھولا تھوڑا سا یہ ٹھیک لگ رہے اور آپ اس کی لائنس پہ کسیں کم کر دیں یہاں پہ آپ نیچے آتھر اور وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ ایک اور پوچٹ میں نے آپ کو بنانا سکھا دی اسی طرح پینٹرسٹ ڈیفرنٹ آئیڈیاوں سے بڑا پہ رہا ہے تو آپ نے ان میں سے کوئی بھی جو بھی آپ چاہیں آپ رام سے یہ بنانا سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہے اس والے میں اس میں سیمپل ایمیج یوز کیا اس نے یہ کوئی اس کا لوگو ہے وہ یوز کیا اور اوپر اس نے ٹیکسٹ لگ دیا اسی طرح یہ آپ کو سب مل جائیں گی ڈیفرنٹ ورین یہاں پہ بھی وہ سیم چیز اس نے یہ ٹیکسٹ بیگراؤنڈ کی اپیسٹی کم کر دی بہلے بیگراؤنڈ اس نے کنویس کا جو بلیک رکھا پھر ایمیج پھر اس کی ایمیج کی جو اس نے اپیسٹی کم کر دی اور نیچے اس نے آؤثر کا نام بھی لکھ دیا تو یہ تھی یہ والی کلاس آپ اگلی کلاس میں ملتے ہیں تو یہ والا ویسے ٹیمپلٹ آپ کو مل جائیں گے یہ آپ سے کے ساتھ شیئر کر دی رہیں گے کومنٹس میں یا سائیڈ پہ چیٹ میں لائف چیٹ میں تینکیو اچھا اس کلاس میں ہم فریمز بغیرہ کا یوز کرنا سیکھیں گے سپیشلی لیٹر فریمز تو ان کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں یہاں پر آپ سب سے پہلے آپ اپنے ایلیمنٹس پر کلک کریں تو آپ کو نیچے جائیں تو آپ کو یہاں پر فریمز مل جائیں گے ان پر کلک کریں تو آپ سکرول ڈاؤن کرنا جب تک آپ کو لیٹرز والی فریم نہ مل جائیں یہ اے بی سی ڈی ای 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 والے تو سمجھلے میں یہاں پر لکھنا چاہ رہا ہوں کیٹ تو نارمل کیٹ ہم اس طرح لکھیں گے سمجھلے ہم اس کیٹ کو نہ بھی بنایں گے یہ میں نے کیٹ لکھ لیا تو اب میں یہ فریم یوز کر کے میں کیٹ کو لکھوں گا تو میں نے سب سے پہلے سی پہ کلک کیا اس کو میں نے تھوڑا سا ری سائز کر لیا اس کے بعد ا اور ا کو بھی میں نے تھوڑا ری سائز کر لیا اس کے بعد مارے پاس آگئے ت تو ت کو بھی میں نے ری سائز کر لیا تو یہ میرے پاس تین لیٹر آگے اس کے سی اے ٹی میں بیگرونڈ تھوڑا ہر ڈارک کر رہا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے بیگرونڈ ڈارک اور ٹیکسٹ کو وائٹ کر رہتا ہوں تو سی اے ٹی اب میں چاہ رہا ہوں کہ سی کے اندر بھی کیٹس کی میریوں ایک اندر بھی کیٹس کی میریوں اور ٹی کے اندر بھی کیٹس کی میریوں تو ایلمٹس پہ آیا ہم واپس ہم نے یہاں پہ سرچ کیا کیٹ اور یہاں سے ہم فوٹوز پہ چلے گئے تو یہاں سے ہم نے پہلے ایک اس ایمیج کو ڈراب کیا کینوز پہ اچھا کینوز نے نا یہ کچھ سیٹنگ کی ہوئی ہے تو اگر تو آپ ڈریکٹ بیگرونڈ پہ ڈراب کریں گے تو وہ بیگرونڈ کو ریپلیس کر دے گی ایمیج اگر آپ اس ٹیکسٹ یا اگر آپ نے کوئی فریم رکھا اس کے اندر ڈراب کریں گے تو وہ اس فریم کو ریپلیس کر دے گی اگر آپ چاہتے ہیں صرف کینوز پہ آئے اور کسی جگہ فکس نہ ہو تو آپ نے صرف ون ٹائم کلک کرنا ہے اب میں اس کو چاہر ہوں سی کے اندر ڈالنے کے تو میں نے اٹھانا ہے اور اس کے سی کے اندر ڈراب کرنا ہے تو یہ میرے پاس سی میں اگر آپ اس کو ڈبل اے ٹریپل کلک کریں گے تو آپ اس کو ریسائز کر سکتے ہیں اس کے بعد اے کے اندر بھی میں نے کوئی ایمیج ڈالنی تو میں اس ایمیج کو سیدھا اے کے اندر کر رہا ہوں اور پھر ہمارے پاس آگے تی تو تی کے اندر بھی میں اس ایمیج کو سیدھا ڈراب کر رہا ہوں آپ نے اگر اس ایمیج کو تھوڑا سا سیٹ کرنا ہے تو آپ اس پر ڈبل کلک کریں گے تو آپ اس ایمیج کو آپ لیفٹ رائٹ پر سیٹ کر سکتے ہیں تو یہ اب بھی ہم اگر بیگرنڈ کا کلر واپس وائٹ کر لیں تو پھر آپ کو نظر آگا یہ سی اے ٹی اب آپ اس پر ایفیکٹس میں جا کے یا ایڈٹ کر کے آپ اس پر شیڈوز بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ فیلٹر بھی ڈال سکتے ہیں ڈیفرنٹ آپ کے سامنے ہیں یہاں پہ لیفٹ پہ تو یہ ایک سیمپل تھا کہ فریم کیسے یوز کرنا ہے اب ہم اس فریم سے ویسے ایک ڈونٹ کا بنانے ہی کوشش کرتے ہیں تو پہلے لکھ لیتے ہیں ڈونٹ پیچھے ڈ بچ گیا تو ڈی کا ہم یہاں سے فریم ایلیمٹس میں جائیں گے نیچے سکرول کریں گے فریم میں جائیں گے اور یہاں پر ہم ڈی اٹھا لیں گے ڈی اس کو ہمیں ریسائز کر لیا اور یہاں پہ ہم نے پیسٹ کر دیا اب ہم نے ایک ڈونٹ کی اٹھانی ہے تو ہم نے ایلیمٹس میں جائے ڈونٹ ٹائپ سچ پار میں ٹائپ کیا اور ہم گرافک بھی ویسے ٹھیک لگ رہا ہے میں ایک ڈراپ کر کے دیکھ لیتا ہوں ڈرافک بھی ٹھیک لگ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں کوئی امیج ملی تو وہ ہم فوٹس میں سے نکال لیتے ہیں یہ بلی امیج دیکھتے ہیں ہاں اب یہ تھوڑا ٹھیک لگ رہا ہے تو آپ ان دونوں کو گٹھا سلٹ کر کر ڈیسائز کر لیتے ہیں اور اس کی جگہ کو ہم سکرپ فونٹ لے لیتے ہیں سکرپ فونٹ کونسا ہوتا ہے جو ہماری ہینڈ رائٹنگ کے قریب قریب کا ہوتا ہے تو یہ بلد دیکھ جاتے ہیں یہ ایسے ٹھیک لگ رہا ہے تو یہ کر کے آپ اس کیٹ کے ٹیکس کو ڈیلیٹ کر دیں تو یہ آپ کو سمجھ آگے کہ آپ نے اس فریم کو کیسے اس کا کلر بیش ہے کہ آپ لائٹ براؤن کر دیں ایمیج میں سے اور اس کو ڈیسائز کر دیں یہ آپ کو میں نے سمجھانے کے لئے بنا دیا کہ کیسے ہم نے ایمیجز پلیس کی پھر ہمارے پاس سے بھی ڈونٹ ہے تو اس ڈونٹ میں ہم نے ایمیجز پلیس کی اچھا یہ پسلی کلاس میں ہم نے فریمز اور لیٹر فریمز کو یوز کھنا سیکھا تھا اس کلاس میں ہم ایک پوشٹ بناتے ہیں تھوڑی سی کمرشل کمرشل ٹائم مطلب جیسے آپ بگر یہ گوگل پہ پینٹرس پہ جاکے لکھیں ڈونٹس ایڈ کے لینک تو یہاں پہ آپ کو کافی ڈیفرنٹ ورزن مل جائیں گے آپ ان میں سے کوئی بھی یوز کر سکیں ان میں سے جو ایک کامن چیز میں دیکھ رہا ہوں ایک ہی گلیزنگ ہے جو ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہاں پہ اوپر بھی تھی یہ دیکھیں اس والے پہ بھی ہے چاہیے گلیزنگ ہے اس میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کن کنی ایلیمنٹ سے بنا ہے گلیزنگ ہوں گی ہمارے پاس پہ ڈونٹ ہو گیا اور ٹیکسٹ ہو گیا تین چیزیں ہمیں تو چلیں ہم ایک بنانے کوشش کرتے ہیں یہ ہمارا اس کا کلر ہم تھوڑا سا پنکش لے لیتے ہیں پنکش ساتھ ساتھ ایک پتا لیں ایک کروم اکسٹینشنہ کلر پہ کرئی ہے میں نے انسٹال کیوئے کلر زیلا نام ہے اس کا آپ اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ پہلا پیج کلر پکر ایکٹیو کر لیں تو یہ جس ایلیمنٹ پہ آپ کریں گے یہ آپ کو اس کا کلر بتا دے گا اب یہ میں جیسے یہ دیکھیں سوری ایک منچ پہلے سیمچ کو اپن کر لیں اب اس اکسٹینشن کو آن کریں تو اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کلر میں اٹھا لوں تو یہ کلر پنک سا میں اٹھا لیا کینوہ میں گیا میں نے اس پہ کلک کیا کلر والے پینل پہ گیا اور میں یہاں سے کنٹرول وی کر کے وہ ہیکس کوڈ جو اس نے کپی کیا وہ میں نے پیج کر دیا تو یہ مارے پاس کلر آگیا اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک ڈونٹ کی امیج لکھنی ہے تو میں نے یہاں پہ ڈونٹ لکھ دیا اور آپ آپ کو گرافکس میں پینل میں آپ کو امیجز بھی مل جائیں گے اور گرافکس بھی مل جائیں گے تو میں گرافکس والے پینل میں ہے اور میں نے دو تین دیکھی ہیں ایک دو یہ مجھے ٹھیک لگ رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس پینک نے اس تھیم سے میچ ہو رہی ہے اور ایک اور کوئی پینک دیکھ لیتے ہیں ایک یہ بھی ٹھیک لگ رہی ہے بلکہ نہیں یہ بہت زیادہ سپارک لی ہے تو یہ ٹھیک لگ رہی ہے اس کو ہم یہاں پہ کورنر میں لے جاتے ہیں اس والے پہ کلک کیا ہے اور اب اس کے کچھ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ان کو کہتے ہیں شوگر پارٹیکل کہلیں یا شوگر سپارکل کہلیں آپ سمپل شوگر لکھیں تو یہ ان میں سے نہیں یہاں پہ گرافکس والے ٹیب میں آپ کو یہ مل جائیں گے کچھ ہم دیکھتے ہیں کوئی کام کے مل جائیں یہ مل ہے تھوڑا سا اور ان کی ہم دو کپی زور کر لیتے ہیں میں شفٹ پرچ کر کے ان سب شوگر بھائی لے کو سلٹ کروں کنٹرول جی کیا میں نے پوزیشن میں جا کے ان کو بیک پہ میں نے سینڈ کر دیا اب یہ بیک میں پہ چلے گئے ان کی پیسٹی بے شکابرن تھوڑی سی کام کر دیں ٹھیک ہوگا اب یہاں پر ہم کچھ ٹیکس لکھ لیتے ہیں ٹیکس لکھتے ہیں یہی ڈونٹ لکھ لیتے ہیں اور ڈونٹ ڈونٹ لکھ لیا ڈونٹ لکھ لیا اور اس کو ہم ریس ایس کر لیتے ہیں یہاں سے ہم سکرپٹ فونٹ کو اٹھا لیتے ہیں اب یہاں پہ سکرپٹ ساچ کریں گے تو آپ کے پاس کئی فونٹ آ جائیں گے میں نے کچھ ٹیسٹ کیے تھے تو مجھے ایک جو ٹھیک لگا تھا وہ کہاں گیا یہ مجھے ایک یہ ٹھیک لگا تھا اور ایک اور تھا برسٹر یہ والا تو یہ میں نے ٹیکسٹ لے لیا اور اس کو میں نے تھوڑا سائز انکریز کر دیا آپ کوئی بھی انویس سکریپ فونٹ یوز کر سکتے ہیں کلر اس کا نام میں اپنی تھیم سے میچ کرتے ہیں اور تھوڑا سا لیکن ڈارک رکھتے ہیں اتنا میری حال سے بہت ہوگا یہ ہو گیا اب اس کے بعد ہم نے نیچے کچھ ٹیکس لکھنا ہے جیسے میں لکھ جاتا ہوں کچھ بھی لکھ جاتا ہوں سنس نائنٹین ایٹی سیون اس کی کوئی ٹوک نہیں ملتی میں نے لینڈم لکھا ہے اس کا ٹیکسٹ ہم تقریباً سیمٹی کر دیتے ہیں تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں سائز اس کا ہم تھوڑا چھوڑا کر دیتے ہیں اور اس کا کلر ہم چینج کرتے ہیں یہ یہ ٹھیک لاغ رہا ہے ڈونٹ کیونکہ پینک اور پینک بیکراؤن کے ساتھ تھوڑا ماچ ہو رہا ہے تو میں اس میں تھوڑا سا ڈراپ شیڈو آئٹ کروں گا ایفیکٹس میں جا کے آپ نے شیڈو آئٹ کر دینا ہے اب یہ شیڈو بسی یہ ٹھیک لاغ رہا ہے اگر ہم اس کی ڈریکشن کھوڑی کام کر دیں اور اگر ہم بلیک ٹریک کریں تو بلیک بھی ٹھیک ہی لگ رہا ہے ہاں ایسے آپ کوئی گلو والا افیکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے یہ نیان والے اور یہ مل جائیں گے لیکن میں نہیں یوز کر رہا ہوں میں بیسیک ہی رکھ رہا ہوں اس کو اس کے بعد پوشٹر میں اور کیا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس کنٹیکٹ ڈیٹیلز ہوتی ہیں جو بھی کوئی سٹور ہے کنٹیکٹ 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 45678 یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بس یہ رینڈم لیٹرز ڈالوں یہاں پہ ایمیل شیمل بھی ڈکھتے ہیں آپ نے یہاں پہ لوگو ڈال دیں تو لوگو بھی ہم ڈمی ایک لوگو نا کیا نواز سے ہی لے لیتے ہیں گرافکس میں جا کر تھوڑا سا یہ اللہ لے لیتے ہیں اور ان کا نام ہم رکھتے ہیں کچھ بھی ایسے کلر 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 یہ اللہ ٹھیک ٹیک کلک کر کے ہمیں لکھ دیتے ہیں یمی فوڈز کر دیتے ہیں نام ہم زوم ان کر کے تھوڑا ری سائز کر کے اس کے اندر پیش کرتے ہیں اب یہ بلیک کلر کیونکہ یہ جو لوگو ہے یہ بھی ڈارک ہے اور کلر بھی ڈارک ہے تو دونوں واپس میں میچ نہیں کرتے تو ہم ان دونوں کے ساتھ ان دونوں کو شیفٹ پریس کر کے ہم نے سلٹ کیا اور کنٹرول جی پریس کر کے ان کو ہم نے گروپ کر دیا یہ ہمارا ایک ڈمی لوگو بھی بن گیا اس کے بعد ہم نے گلیزنگ ڈالنے ہیں top پہ تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ڈریپنگ ایفیکٹ سف اپ ڈریپنگ لکھیں ڈی آر آئی ڈی آر آئی ڈبل پی آئائی ڈجی یہاں پہ پر اس میں گرافکس میں آپ کو کافی زیرا ڈیفرنٹ وائزن مل جائیں گے اس کو کلک کر دیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی ڈیفرنسیشن آئے ان سب کو کس سلٹ کر لیں بلکہ ان کا کلر ہم دیکھتے ہیں کلر بیسے ٹھیک لاغ رہا ہے تھیم کے ساتھ میچ بھی ہو رہا ہے اور نہیں اگر اس کو ہم ٹریک کریں تو ہاں بیسے وائیڈ بھی ٹھیک لاغ رہا ہے یہ یلوش والا بھی اس کو بھی ہم نے سلٹ کی ہے اس میں بھی یہ یلوش فیل کر دے اس کو بھی اس میں بھی یلوش فیل کر دے تو یہ ہماری ایک ڈریپنگ ایفیکٹ پہ آگا ہے لوگوں کو ایسے ہم ایک سکنڈ لوگوں ہم لیفٹ کا ہیں اور اس کو تھوڑا سیٹ کر کے نا لیئرز میں جا کے لوگوں کو ہم اچھا فرنٹ پہ ہمارا لوگو ٹھیک ہے ہم گئے یہاں سے کہاں سے چند تھا پوزیشن میں جا کے لیئرز میں اور لوگوں کو ہم ٹاپ پہ لے آتے ہیں اس لوگوں کو ہم ریسائز کر کے اسے سنٹر میں بشک پلیس کر دیں یہ لیفٹ پہ جہاں پہ آپ کی مرضی ہے میں اسے سنٹر میں فیلال پلیس کر رہا ہوں اور یہاں پہ یہ مجھے خالی خالی سا یہ ایریا لگ رہا ہے تو یہاں پہ میں ڈمی ٹیکس فیل کر رہا ہوں جیسے کچھ بھی آپ نے فیٹ فیجرز اور اسے اس کو سلٹ کر کے اسے ایکسیمپل اسے ایکسیمپل پھر ایکسیمپل کے بعد ایکسیمپل کو ہم کافی کر دیتے ہیں اور دوبارہ پیش کر دیں ایکسیمپل 1 ہوگی اینٹر کر کے ایکسیمپل 2 ایکسیمپل 3 تو یہ آپ کو سمجھا گئی یہاں سے آپ نے ان کو کوپی کر کے ایکسیمپل ایکسیمپل اس کے بعد ان سب کو لیفٹ الائن کر دیں تاکہ یہ آپس میں ایکوالی اور ان کو بشک سائز تھوڑا سا ان کے لیے انکریز کر دیں اس سائز ان کے چھوٹے رہنے دیں اس کو کلر آپ تھوڑا لائٹ ہی دیں تھیم کو اپنی فالو کریں یہ وہاں ٹھیک لائے رہا آپ نے کچھ او ٹکس لکھنا وہ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں نیچے بھی کچھ ادھر لکھ سکتے ہیں سیل ادھر لکھتے ہیں بائی ون کے ٹون مالا کچھ بھی نہ آپ یہاں پہ فیل کر سکتے ہیں جو ڈیٹیلز بھی آپ نے لکھنی ہے یا جو کچھ آپ نے لکھنے اس کے بعد اس ٹیکس کو بھی ہم چین کر رہتے ہیں تھوڑا سا سکرپٹ میں ہی رکھتے ہیں کون سا کون سا تا بھی یہ بھی ٹھیک لگ رہا تھا مولی ٹیکس تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یوز یہ دیکھیں یہ ہم نے کچھ ایلیمٹس یوز کی ہیں اور اس سے ہم نے ایک اپنا رینڈم سا ایک ڈونٹ کے لئے نے ایک پوشٹر بنا لیا اب زیاری بات ہے جب آپ کو ریال میں دیا جائے گا تو آپ نے امیجیز پھر صرف کانواز سے نہیں اٹھانے انسپلش وغیرہ سے بھی آپ نے اپنی امیجیز اٹھا لینی ہے یا آپ کو پھر الیسٹیشن بہت زیادہ سے مل جائے گی اور اسی طرح آپ کو یہ ٹیکسٹ بھی دیا جائے گا ٹیکسٹ میں کیا ہوگا پھر آپ کو لوگوں کا نام بھی دیا جائے گا کمپنی یا جو بھی ہوگی تو آپ نے یہ ڈیٹیل چین کر کے اور کلر تھیم اگر ان کی کوئی ہے تو آپ نے اس کے ساتھ اس کو چین کر لینا اس طرح دیکھیں آپ نے یہ کر لیا اگر چاہیں تو اس کو ڈراب شیڈوں بھی الکا سا ایڈ کر دیں بلکہ رہنے دیں ایڈیل ایڈیل میں جا کے آئیڈ کر سکتے ہیں لینگر یہاں سے موکس بھی ہیں لیکن موکس ابھی نہیں کرتے ہیں تو یہ آپ کو سمجھا کے کہ آپ نے اس طرح ڈرپنگ افیکٹ یہاں پر ان سب کی کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اب اس سب کچھ ڈیفرنسی ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ پہلے میں نے ایک بنایا ریدم سا اور اس میں یہ سپارکل بغیرہ بھی تھے وہ سپارکل میں نے ادھر کام ہی یوز کیا ہے لیئر میں جا کے سینڈ بیک ورڈز جیسی تا پوزیشن میں جا کے بیک ورڈ بیک ورڈ تو اس طرح آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ڈیفرنٹ کلر تھیم والا ہے اور یہ والا بھی ایک کلر تھیم والا ہے تو آپ کو سمجھا گی کہ یہ ڈونٹ والی پوسٹر کیسے بنانی ہے ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بلکم بیک ایرون تو اس کلاس میں ہم ٹویٹس ڈیزائن کرنا سیکھیں گے آپ نے دیکھے ہوں گی اکثر ٹویٹر پہ یا انسٹرگرام پہ ٹویٹ سینٹر میں ہوتی ہے اور پیچھے کچھ بیک گرونڈ چل رہا ہوتا ہے کہیں پہ وہ سٹارز کا بیک گرونڈ یا یہ وہ چل رہا ہوتا ہے تو تب سے پہلے ایک ٹویٹ اٹھا لیتے ہیں تو میں نے یہ ایلان مسک کے ٹویٹر سے ایک ٹویٹر سے ایک ٹویٹ اٹھا لیا کیوں پہ ان میں کا ٹویٹ پہ لیا اور میں نے کانوا پہ آیا میں نے ایک ٹیٹی و ٹیٹی پہ ٹیٹی کا یہ کینوز بنا لیا اور میں نے سب سے پہلے ایک ایلیمٹس میں گیا اور یہاں سے میں نے ایک ایلیمٹ اس لئے ایلیمٹس میں گیا اسے تھوڑا ساری سے کر کے سینٹر میں پیش کر دیتے ہیں اور اس کا کلر وائٹ کر دیتے ہیں ابھی یہ میں تھوڑا یلو شرک ہوں تاکہ بیک گراؤنڈ اور اس میں ڈیفرنسیشن رہے تھوڑی سی تو تی پریس کیا ٹیکس ٹول آگیا اور میں نے وہ ٹویٹ یہاں پیش کر دی تو جو فونٹ میں یوز کاروں وہ ربوٹو ہے ربوٹو اکسر یہ انڈرویڈ فون میں جو بی ڈیفالٹ ہوتا ہے وہ ربوٹو ہوتا ہے تو میں نے یہ والا فونٹ اس کا لیا اور اس کو میں نے ٹیکس کو ریسائز کر لیا اب ٹویٹر پہ آپ دیکھیں تو کیا ہوتا ہے ٹویٹ جو نا وہ لیفٹ آلائن ہوتی ہے تو میں نے یہاں سے اس کو لیفٹ آلائن کر دینا ہے ٹاپ سے تو یہ میری ٹویٹ لیفٹ آلائن ہوگی اس کو ہم پلیس کر دیتے ہیں سینٹر میں اور اس کا سائز تھوڑا سا انکریز کر دیتے ہیں چیک ہے یہ ہماری ٹویٹ آگی سینٹر میں اب اور کیا ہوتا ہے ٹویٹر میں ایک ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ایوٹر کہہ لیں اور اس کے بعد یوزر نیم ہوتا ہے تو ایک اوٹ دفعہ آلٹ پریس کر کے ٹیکسٹ کو کوپی کا لیا تو میں نے یہاں پہ لکھ دیا یوزر نیم اس بندے کا جسے نے ٹویٹ ہیا اور اس کو ہم یہاں پہ پیسٹ کر کے اس کے تھوڑا بولڈ وئین لے لیتے ہیں یہاں سے بولڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہوگی اب ایک مجھے فریم چاہیے جس میں میں ایلان مسک کی تصویر پیسٹ کروں تو بارہ آئے سوری نیچے فریم میں جائے اور یہ سرکل والا فریم آپ کو اگر نہیں نظر آیا تو یہاں سے جا کے آپ نے پہلے نوبر پر کلک کر دیں اس کو ہم کریں گے ری سائز اور اس کو ہم یہاں تک لے آئیں گے اور اس کو میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اب میں دیکھتا ہوں اگر یہاں پہ کے پاس ایلان مسک کی تصویر ایمیجی ہیں یا نہیں میری حال سے جاننا ہوں پرسنل کی کوئی نہیں رکھتے تو اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہم انسپلیش پہ جا کے یا کسی گوگل سے جا کے ایدہ سے اس کی ہم ایمیج کوپی کر سکتے ہیں کوئی یہ کوپی ہم اس کی اٹھا لیتے ہیں یہ بلی دیکھ لیتے ہیں اور اسے کوئی ایک یہ بلی ٹھیک لگ رہی بس ہی ہے ہاں 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 اس ہی کوپی کر لے کنٹرل رائٹ کلک کر کے کوپی کر لی اور ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر لی کنٹرل بی تو یہ ہماری ایمیج آگیا ہے اب ہم نے اس ایمیج فریم کے اندر ڈراب کرنا ہے تو میں اس کو ڈرائپ کر رہا ہوں اور یہ اس فریم کے اندر ڈراب ہوگی تو اب آپ کو نظر آگی ایمیج اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا یوزرنیم بندے کا نیچے ہے جیسے ٹوٹر پہ جائیں تو یہاں پہ نیچے یا ایلان مسک تو وہ بھی ہم ڈال سکتے ہیں اس والے کو ہم نے دوبارہ کپی کر لیا کنٹرل اے کر کے ہم نے ایڈ ڈالا ایلان مسک یا ایٹ کندہ ہی لگ رہا ہے جو یہ والا ایٹ ہے اس کو ہم ری سائز کر لیتے ہیں اور اس کا سائز میں نیم سے کافی چھوٹا ہوگا میں ٹین پکسل رکھتے ہیں تو یہ ہماری ایک بیسک ٹوٹ کا تھیم تیار ہو گیا اب آپ چاہیں تو کچھ اور چیز بھی آئیڈ کر سکتے ہیں ویسے اکثر ٹوٹر میں ایک نیچے لائن ہوتی ہے یہاں پہ ایسے ڈالٹڈ سی تو میں وہ ایک لائن بھی آئیڈ کر دیتا ہوں ہم نے گرافکس میں کی تو یہاں سے ایک ڈالٹڈ لائن لے دی اور اس کو ہم نے یہاں پہ پیسٹ کر دیا اور اس کی ہم کلر لائٹ کر دیتے ہیں فل وائٹ کلر ہم اس کا بلیک ہی رکھتے ہیں پیسٹی اس کی سوڑی کام کر دیتے ہیں اب یہ ٹویٹ بن رہی ہے لیکن یہ ٹویٹر کی طرف ٹویٹ لاگ نہیں رہی کیونکہ یہ وائٹ کلر ہم نے اس کو کرنا تھا ہم اس کلر میں گیا اور اس کو ہم نے وائٹ پہ کرنا ٹک کلی اب بیکگررونڈ میں کیونکہ یہ ڈیفنسیشن ہی ہو رہی تو اب میں چار ہوں کوئی بیکگررونڈ پہ نہیں ویڈیو ڈالی جائے تو سٹارز لکھتے ہیں کچھ آتا ہے یہاں سے ہم ویڈیو والے سیکشن میں گئے اور فلٹر ہم نے فری والا آن کر دیا کسی ٹھیک لگ رہی ہے دیکھیں آپ نے ہر ایک اس کو دیریکٹ ایسا دروپ کیا تو یہ اس کے اندر سنیپ ہو جائے گا تو ہم نے سنیپ ہی کرنا تو اس پر چھوڑ دیا اب یہ وہ ٹویٹ آگئی لیکن ابھی بھی یہ ایک تو ڈاؤٹ سمیچ نہیں ہو رہی دوسرا ٹویٹ ٹھیک لگ رہی ہے ایک ٹویٹر کا میں لوگو ڈالنا چاہیے میرے حساب سے اور ٹھیک ہے اس کی پیسٹی بیشک ہم تھوڑی سی کم کر لیں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ٹویٹر اس کا لوگو آجے گا ہم بلو ٹک بھی ایڈ کر لیتے ہیں اس کو ہم ریسیز کیا ہم نے اس کے نام کیا گئی ایلان مسک کے نام کیا گئی بلو ٹک ٹال دیا اور ہم نے ٹویٹر کا ایک لوگو بھی کوئی دیکھ لیا اگر سمپل لوگو چاہ رہا تھا میں جس میں وہ برڈ ہو لوگو نہیں مل رہا میں ایک میں گوگل پہ دیکھ لیتا ہوں دیکھتے ہیں یہ بیگراؤنڈ کے بغیر والی ہے ہاں یہ بیگراؤنڈ کے بغیر والی ہے شیفٹ پریس کر سوری شیفٹ کہہ رہا ہوں آل آل پریس کر کے ریسیز کر لیا اور اس کو ہمیں یہاں پہ اس کے سامنے پیسٹ کر دیا بیگراؤنڈ کیوں پیسٹ ہی ہم فلی رکھتے ہیں انڈر پرسنٹ تو اب یہ ہماری ٹویٹ ہو گئی اس کو ہم تھوڑا سا سیٹ اور کھا لگا ہوں اب یہ ہو گیا ہے اب ہم اس کے تھوڑی انیمیشن دے دیتے ہیں کہ جب ہم اس والی کو پلے کریں نا تو یہ ہے اب ہم اس کو چاہتے ہیں انیمیشن بھی ملے ویڈیو کے باسے ہم پچیس سیکنڈ کی ویڈیو اتنی لمبی ہمیں چاہیے ہمیں میکسیمم چار سے پانچ سیکنڈ چاہیے تو آپ ویڈیو پر کلک کریں اور یہ لیفٹ پر آپ یہ ویڈیو کو آپ کو سیٹنگ ملیا آپ نے اس پر کلک کرنا ٹرم پر ٹرم کر کے یہ آپ کو سیکنڈ بھی ساتھ بتا رہا ہے تو چار سیکنڈ بہت رہنگے چار سیکنڈ دن کر دیا تو اب یہ پوری ویڈیو نے یہ چار سیکنڈ پر پھر لوگ پر چلتی رہ گئے ہم نے اینیمیٹ پہ گئے اور یہاں سے اب جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ آپ کو ڈیفرنٹ اینیمیشن دکھاتا جائے گا یہ ویڈیو ایسے ٹھیک لاغ رہی ہے یہ ویڈیو تو اب ہم اس کو پلے کر کے دیکھتے ہیں تھوڑا سا میں اپنے یہ دیکھیں یہ اس کی اینیمیشن آگی یہ دیکھیں ہم اس اینیمیشن کو بھی اینیمیشن کر سکتے ہیں اینیمیشن پہ کلک کیا اینیمیشن یہاں سے اب کچھ بھی کوئی بھی اینیمیشن دیکھ سکتے ہیں فیڈ ان ہو جائے وائپ ہو جائے پاپ ہو جائے یہ ہماری ایک اینیمیشن بھی بانگی ٹویٹ کی اس طرح آپ بیگاؤنڈ ریپلیس کر سکتے ہیں کرتے جاتے ہیں میں اس کی ایک کوپی بناتا ہوں اگر آپ نے نیو پیج بناتا ہے تو رائٹ ٹاپ پہ کلک کریں اگر آپ نے اسی کی کوپی بناتا ہے تو اس پہ کلک کریں گے اس کی دوپلیکیٹ بنا دے گا ویڈیوز میں میں لکھ لوں گا سی لکھ لوں گا ویڈیوز میں جا کے کوئی سی والی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں مارے پاس یا واتر واتر ہاں ہم یہ والی ویڈیو بھی یوز کا سکتے ہیں یہ لوڈ ہونے میں ٹائم لے گئی کیونکہ یہ انٹرنیٹ پہ سے لوڈ ہوتی ہے ابھی دیکھیں بارہ سیکنڈ یہ تو اتنی لمبی ہمیں چاہیے ہیں تو ہم اس کو کراپ کر لیں گے اس کو ہم تین سے چار سیکنڈ تک کر لیں گے یہ چار سیکنڈ اور ہم اس کو پلے کریں گا اور یہاں سے ہم آگے اگر آجائیں اس جگہ تو یہ آپ دیکھیں یہ ہماری انیمیشن والی ٹویٹر کی بانگی تو یہ ہماری بانگی ٹویٹر کی ٹویٹ اسی طرح آپ ٹویٹس یہاں سے آراہم سے اس کو آپ ٹیمپریٹس سیو کر سکتے ہیں یہ ٹیمپریٹس پی بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے بس سمپل آپ ہر دفعہ آکے اپنی ٹیکسٹ چینج کر سکتے ہیں آپ پوسٹ کر سکتے ہیں انٹریکٹ لیں اب بات آتی ہے کہ ان چیزوں کو یہ جو ہم نے جتنی اپنے ابھی تک بنائی ہیں ان کو سیو کر سکتے ہیں ہم ان کو سیپریٹ بھی سیو کر سکتے ہیں گھٹھا بھی میں اس کو ویڈیو ایکسپورٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں سے شیئر پر جاؤں گا شیئر پر مارے پاس ڈیفرنٹ آپشن ہیں یہاں پہ پیپل ویڈ ایکسس یہاں پہ اگر لکھیں گے تو آپ تمام لوگوں کو ایکسس دے سکتے ہیں جن کے ساتھ لنک شیئر کریں گے اب یہاں پہ جس طرح گوگل ڈرائیو میں ہوتا ہے ایکسس اس کو دیکھ سکتا ہے تو وہ یہاں سے کر سکتے ہیں یہاں سے میں کوپی لنک کروں گا تو شیئر ہو جائے گی سکیجول کا اپشن یہ پیڈ میں ہے پیڈ سے سکیجول لکیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی سوشل میڈیا ساتھ کونیکٹ کر لیتے ہیں انسٹرگرام فیس بک تو آپ اس پر پوشٹ بنا کر سکیجول کر سکتے ہیں کہ دن کے تین ویڈی یہ ویڈیو چلی جائے اس طرح ٹیمپلیٹ لنک یہ جب آپ کے ساتھ جو ویڈیوز میں جو آپ کو ملیں گے وہ ٹیمپلیٹس لنک ملیں گے اس سے آپ کوپی کر کے اپنے لئے پریزینٹ کیا ہوتا ہے یہی پریزینٹ کام کرتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ پوری دیکھ رہے ہیں یہ کیسی بنی ہے ویڈیو آپ کے سامنے پریزینٹ مطلب اگر آپ نے پریزینٹیشن بنائی ہے تو ان کو آپ پریزینٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس یہ لنک جس کو بھی دیں گے وہ صرف دیکھ سکتا ہے یوز نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ شیئر آن سوشل ہے ڈاؤنلوڈ پر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ نے فائل ٹائپ سلٹ کر لینی ہے اگر تو وہ ویڈیو ہونا تو کینوہ خود سجسٹ کر دیتا ہے کہ اچھا یہ آپ کی ویڈیو ہے تو آپ اس کو ایزا ویڈیو ایکسپورٹ کریں بیسی آپ اس کو جی آئی ای ایف گیف میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں گیف کیا ہوتا ہے اس میں ساؤنڈ کچھ بھی نہیں ہوتا ویڈیو میں ساؤنڈ بغیر ہوتا ہے گیف بغیر ساؤنڈ کے ہوتی ہے اور اکسل لوپ میں چل رہی ہوتی ہے تو اگر میں اس میں ایم پی فور سلٹ کر لیا تو اب مجھے یہ بتائے گا کہ پیجز کون کون سے سلٹ کریں میں نے کیا کیا ایکسپورٹ کرنا ہے میں چاہر ہوں صرف نہ کچھ بھی سلٹ نہ سرپ لاسٹ ویڈیو ایکسپورٹ ہو تو پھر میں نے سب کون سلٹ کر کے لاشٹ ویڈیو سلٹ کر لینا ہے اور ڈن ڈاؤنڈ سلٹنگ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کی ساری ویڈیوز ہیں ویڈیوز پر کام کر رہے ہیں تو جب آپ سیوڈ ڈاؤنڈ سلٹنگ ہیں تو ہر دفعہ پھر آپ ڈریک ڈاؤنڈوڈ پر کلک کریں گے تو ویڈیو ایم پی فور ویڈیو کی ایکسپورٹ کرے گا امیج کو ایکسپورٹ نہیں کرے گا تو اس طرح کر کے آپ نے ڈاؤنڈوڈ کلک کیا تو آپ کی ایکسپورٹ سٹارڈ ہو جائے گی ویڈکم ٹو اینار کلاس اچھا اس کلاس میں صرف ہم یہ ڈاؤنڈوڈ اور شیئر ہو گیا رہے ہیں کہ بٹن ہے اس کو سیکھیں گے تو اس میں ہمارے پاس جیسے یہ بٹن ہے یہ میں ہم نے پوشٹ بنائی تھی کچھ کلاسز پہلے کسی کلاس میں ہم نے پوشٹ بنائی تھی تو ہم نے چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپورٹ کریں اس ایمج کو بھی اور اس ویڈیو کو بھی تو ویڈیو ایکسپورٹ کرنے کے لئے آپ نے شیئر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ آپشن آئیتے ہیں شیئر پیپل سے یہاں پہ آپ بائی میل سے نا میل لکھ کے اس کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں یا آپ لنک وغیرہ کر کے نا وہ بھی شیئر کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کو لنک بھی مل جائیں گے یہاں سے آپ نے کپی لنک کنا وہ بھی سکیجول اگر پیڈ میں آتا سکیجول میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو سکیجول کر سکتے ہیں کہ دن کو یہ پوشٹ ہو شام کو یہ پوشٹ ہو جیسے نارمل سکیجولنگ ٹول ہوتا ہے تو وہ کینوا کا بلٹ ان سکیجولنگ ٹول ہے اس کے لئے آپ کا کینوا کا پرو واجن چاہیے ہوگا اس کے بعد مارے پاس آج جاتا ہے اگر میں اس پہ کلک کروں اور یہ لنک جس کو بھی شیئر کروں گا تو یہ جو میں نے یہ پورا کام کیا اس کے ساتھ شیئر ہوگا تو وہ اس کو کپی کر کے اپنے لئے بھی لنک دے سکتے ہیں پریزنٹ میں کیا ہوتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں پریزنٹ کیسے کریں اگر آپ نے کسی کلین کو دینا ہے تو آپ لنک دے سکتے ہیں پریزنٹ کا اس کو لنک دے سکتے ہیں جیسے میں فرغز ہوں یہ پریزنٹ کر رہا ہوں میں پریزنٹ کر رہا ہوں کسی کو ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے بعد دیکھیں آپ کے سامنے ماؤس اپنے سے نا یہ ان کی یہ جو ہے یہ ونڈو ہوگی جو پروجیکٹر وغیرہ پر شو ہوگی اور یہ ونڈو جو ہے جو آپ کے پاس ہوگی دیکھیں ایسے کر کے ہم یہ سارے نا پریزنٹ کر سکتے ہیں یہ ہو گیا کینوال لائیو کا بھی آپشن ہوتا ہے لیکن وہ ایتھنگ پیڈ میں ہوتا ہے اس میں ایک اور آپشن پریزنٹرن ریکارڈ اس سے کیا ہوتا ہے میں اب بھی اس پہ میرے پی سی کے سارے ویب کیم نہیں لگا ہوا تو ویب کیم آن ہو جائے گا یہاں لیفٹ کانو بھی جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ ساتھ ساتھ یہ چلتی جائیں گے سلیڈ بغیرہ انیمیشن تو یہ نیچے آپ کو ویب کیم ہے آپ ریکارڈ کر کے آپ لنک پھر کسی یا ڈاؤنلڈ کر سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے کسی کلائنٹ کے ساتھ لنک شیئر کر سکتے ہیں کہ میں نے جو بنایا ڈیزائن وہ یہ ہے آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ اس کو ایڈر کیسے کرنا ہے ٹیکس کیسے کرنا ہے ٹیکس کیسے چینج کرنا ہے تو یہ پوری باتیں آپ ریکارڈ کر کے ایک ویڈیو فارم میں اس کو بیٹھ سکتے ہیں اٹو پھلے اس کے بعد شیئر میں کلک کرنا ہے شیئر کے بعد آپ کے بعد ساتھ آج جائے ڈاؤنلڈ ڈاؤنلڈ میں کلک کریں گے تو آپ کے بعد ساتھ ڈفرنٹ ویڈیو آجیں گے ایم پی فور ویڈیو کیا یہ میں نے لاش بھی سلیشلٹ کیوئے ہیں تو یہ ویڈیو ہے تو اس نے خود سجیسٹ کیا ایم پی فور ویڈیو اگر میں اس پر کلک کروں ایمیج والے پر ایمیج والے پر اس پر سمجھلے میں اس پر کام کرتا تھا میں نے اس پر شئر پر کلک کیا اب میں ڈاؤنور پر کلک کروں گا یہ لاش والی کو دکھا رہا ہے لاش والی کی بیس پر آپ کو دکھاتا ہے آپ اس میں سے کچھ بھی سلیٹ کرنے ہیں پی ان جی جے پیک بھی اور گف پی ہے اگر آپ نے اس ویڈیو کا ایسے گف ایکسپورٹ کرنا ہے تو ویڈیو پر ایکسپورٹ کرنا ہے تو اس پر کلک کریں اب وہ آپ سے پوچھا کہ آپ نے کون کون سے پیجز ایکسپورٹ کرنا ہے تو یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ صرف لاسٹ جو پیج نائنہ ہمارا وہ ایکسپورٹ ہو تو ان سب کون سلیٹ کیا اور لاسٹ پر جا کے میں نے پیج نائن کو سلیٹ کر لے اور دن کر دی اب میں ڈاؤنلوڈ پر کلک کروں گا تو میری یہ ویڈیو ڈاؤنلوڈ پر سٹارٹ ہو گیا اسی طرح اب میں چاہتا ہوں اگر اس کوٹ والی نا پیج 5 کو میں ایکسپورٹ کروں تو شیر پر گیا میں ڈاؤنلوڈ پر گیا میں نے ادھر سے پی ان جی ایکسپورٹ کر لی اور میں نے یہاں سے سلیٹ کونسی میں نے ایکسپورٹ کرنیا ہے پیج 5 تو پیج 5 پر کلک کر کے دن اب میں اس پر کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اب میری ایمیج ایکسپورٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا اسی طرح اب اگر اس سلیڈ نمبر ایٹ کو آپ نے گف میں ایکسپورٹ کرنا ہے تو آپ ڈاؤنلوڈ پر جائیں وہی سٹپ دوبارہ گف کو سلیٹ کریں اور سلیڈ کونسی سلیٹ کرنی ہے نائن ایٹ سوری ایٹ نائن کار چکے ہم اوکے تو یہ ہماری ڈاؤنلوڈ کو سٹارٹ ہو جائے گی تو یہ میری دیکھیں ڈاؤنلوڈ ہو کے آگے میں نے اس پر اوپن کر لی تو یہ آپ کے سامنے وہ الان مسکی جو ہم نے ابھی ٹویٹ والی پوش بنائی تھی پیچھے ٹھیک ہے اس کے بعد ایمیج ہو گی تو اوپن کی تو یہ میری وہ ایمیج آگی جو میں نے کوٹ والی بنائی ہوئی تھی اسی طرح اگر یہ گف ڈاؤنلوڈ ہے میں یہ بھی اوپن کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں جب تک گف ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے یہاں پہ آپ کو ڈاؤنلوڈ آپ کا جو ڈاؤنلوڈ ہوگی ہو یہاں پہ نظر آجیں گا اب اس پر کلک کریں گے آپ کو شو ہو جائے گی اب میں کوپی کیا لنک میں نے اور میں نے اپنے ایک دوسری ڈی سے ایک لنک پیسٹ کیا پورے جو ٹیمپلیٹ کو نا اگر کسی کو دکھانا ہے بجائز کہ میں سارا ایکسپورٹ کروں آپ کسی کو بھیج سکتے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی مسئلہ ہے کچھ چینج کرنا تو بتا دو تو وہ یہاں سے دیکھیں میں اپنی یہ دوسری ڈی سے ہوں یہ میری وہ مین ڈی نہیں ہے جس میں کہا رہا تھا تو میں نے یہ آپ کے سامنے یہ ہے سارا پھر وہ آپ کو فیڈ بیک دے سکتا ہے کہ نہیں یہ چینج کرو وہ چینج کرو تو وہ سارا آپ کو یہ ایک پریزنٹیشن سمجھ رہے ہیں لنک سے بجائے اس کی ڈاؤنلوڈ کر کے سینڈ کرنے کے آپ اس کو لنک دیں گے تو وہ اس سے بھی ایکسس کر سکتا ہے یہ ہماری وہ گف بھی ایکسپورٹ ہوگی اور میرے حیال سے ابھی وہ گفل ایکسپورٹ ہوگی دیکھتے ہیں یہ آن کرتا ہے اس کو یہ گف چلتا رہتا ہے لوپ میں تو یہ آپ کے سامنے گف بھی ایکسپورٹ ہوگی تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ ایکسپورٹ سیٹنگ ہے میں دیکھتا ہوں کوئی سیٹنگ رہا تو نہیں گئی ہاں شیر آن سوچل سوشل اس سیٹنگ میں کیا ہوتا ہے فر ایکزمپل ہم شیر آن سوشل پہ کہیں اس میں نا کینوال نے انٹیگریٹ کیا ہے وہ ڈیفرنٹ ٹول پلیٹ فارم کو ہمارے پاس انسٹرگرام فیس بک ٹویٹر پینٹرسٹ اور اس طرح کے پلیٹ فارمز ہیں فر ایکزمپل میں کنیکٹ کر کے دیکھاتا ہوں ابھی کیونکہ میرا پینٹرس کنیکٹ نہیں ہے نا تو یہ کہہیدہ مجھے پینٹرس کنیکٹ ہو میں نے کنیکٹ پینٹرس پہ کیا یہ اس کو اپن کر دے گا یہاں سے آپ کو لوگن کرنا پڑے گا اپنے پینٹرسٹ اکاونٹ سے میں اس کو فلسکین کر لیتا ہوں کنٹینیو گوگل کرتے ہیں اور اس اکاونٹ سے ہم لاؤگ ان کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ ڈیٹ کچھ بھی لکھ رہے ہیں تو کریٹ اکاونٹ کلک کریں میں نے ابھی اکاونٹ کبھی بنا ہے نہیں اس والے ای میل پہ تو اس لیے یہ فرس ٹیپ نا شاید یہ آپ کو نہ دیکھنا پڑے اگر آپ کا اکاونٹ بنا ہو اگر نہیں بنا تو پھر آپ کو اس ٹیپ فالو کرنے پڑیں گے دوبارہ یہ کچھ ٹائم لے گا نیکسٹ نیکسٹ میں ابھی ڈینڈم سلیٹ کار رہا ہوں چھیک ہے چھیک ہو گیا بھئی سکپ کرنے کا اب سوری تو اب اس کو بیک کرتے ہیں اب ہم کرتے ہیں کنیکٹ پینٹرس پہ اب اکاونٹ بن گیا ہمارا اب یہاں سے آپ کو ایکسس دینے یہ آپ کے سامنے ہیں کہ یہ پینٹ اکسس مانگ رہا آپ کے اس پینٹرس اکاونٹ کے جس سے کس سارا آپ نے لاغنگ ہے میں گیو ایکسس کر رہا ہوں اور میں یہاں پر پینٹرس لاغن کرتا ہوں ابھی نا آپ کو بورڈ بنانے پڑیں گے سب سے پہلے آپ کے پاس کم ایک بورڈ ہونا چاہیے تو بورڈ سمجھ لیں کولیکشن ہوتی ہے جس کے اندر نا سیم ٹائپ کی نا آپ کانٹنٹ پوسٹ کرتے ہیں سیم ٹیم کا تو یہاں پہ میں اس پہ کلیک کر کے بورڈ آپ اپنے پروفائل میں آئیں گے نا تو لیفٹ شیٹ پہ یہ پلس آئیں گے اس پہ کلیک کر کے آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں فرکزمپل کوٹس کا میں سمجھ لے ایک بورڈ بنا لے تو کریٹ تو یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہے ایک دو سیو کر لیں بہت ہے ڈن اب شیر پہ جا کے شیر آن سوشل اور پینٹرس پہ کلیک کریں تو اب شیر یہ بورڈ اٹھا لے جو کوٹس کا میں نے یہ پینٹرس پہ بنایا تھا نا وہ اس نے اٹھا لیا تو اب میں نے آپ نے بورڈ سکتے ہیں جب آپ زیادہ سارے بورڈ بنائیں گے تو بس آپ کی پوری لیسٹ ہے گی تو میں نے اس پہ کلیک کیا اب وہ پوچھ رہا ہے کہ میں نے کیا شیر کرنا ہے گیف شیر کرنا ہے یا پی این جی تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ٹیسٹ کوٹ سارے پیجز نہیں شیر کرنا ہے میں چاہر ہوں کی سی فلاش پہلی ویڈیو بنایا ہے اگر آپ نے کچھ لنک دینا اپنی ویب سیٹ کا فر ایسیمپل آپ نے یہ یہاں سے ویڈیو بنا کے اپنے ویب سیٹ پہ ڈالی ہے تو آپ وہاں کچھ لنک بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ آپ کچھ بھی لکھائیں ڈالی ٹیسٹ کوٹ لکھائیں اس کا یہ فائدہ ہے کیا نوا کی جو انٹیکریشن ہے کہ آپ بجائے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں یا پھر اس جگہ اپلوڈ کریں اسی طرح آپ ڈیفرنٹ انسٹرگرام فیس بک ٹویٹر فیس بک گروپ ٹک ٹک سٹوری پینٹرس لینکڈین پروفائل اور لینکڈین پیج ٹیمپلیر کو سب کو کنیکٹ کر سکتے ہیں اور جب آپ نے ڈیزائن سارا کر لیے دریکٹ ان سے پپلش بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کلاس میں ہم صرف ٹیمپلیٹس جو پری بیلڈ ٹیمپلیٹس ہیں کیا نوا کے ہم ان کو یوز کرنا سکھیں گے پہلے ہم نے پچھلی کلاسیز میں ہم نے خود ڈیزائن بھی کی ہے سکریر سے اس میں اور ہم نے پینٹرس وغیرے سے انسپیریشن لے کے بھی ڈیزائن کی اس میں ہم صرف ٹیمپلیٹس یوز کریں گے جو پری بیلڈ آتے ہیں سب سے پہلے آ رہا تھا ریزیومے کا ٹیمپلیٹس تو یہاں بھی آپ نیچے کریں یا آپ کو مل اگر نہیں ملتا تو آپ خود سرچ کر لیں اگر آپ سی وی لکھیں یا ریزیومے لکھیں تو آپ کو ٹیمپلیٹس مل جائیں گے تو اب ان کو ہم نے ایڈڈ کیسے کرنا ہے اچھا دو تین چیزیں میں بتا دوں اگر تو آپ نے کسی انٹرنیشنل کمپنی وغیرہ کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پر ایمیج کے بغیر والے سی ویز ہیں ان کو زیادہ پریفر کیا رہا تھا جیسی یہ والی ہے لیکن اگر آپ نے لوکل کرنا نہ اپلائے بلکہ فیزیکلی آپ کے ہی پر جا کے کر رہے ہیں اپلائے انٹرنیشنل نہیں ہیں تو پھر آپ نے ایمیجز والے یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر فیلٹر میں جا کے پہلے ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس بھی ہمارے پاس میری ملے سٹوری ہے وہ کلر کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے سبجیٹ کے حساب سے بھی کر سکتے ہیں اور میں پرائیس کے حساب سے کر رہا ہوں فری والے پھر صرف شو ہوں پھر ہم ان میں سے کچھ ایڈیٹ کریں گے تو یہ آپ کے پاس کچھ اپشن ہیں یہ والا ایک ٹھیک لاغ رہا ہے اچھا اس طرح کی یوز کریں جن میں ایمیج بھی اور ایمیج کے بغیر بھی ہو اس پر کلک کرنا ہے آپ نے اور یہاں پر لکھنا ہے کسٹمائز لکھا اس پر آپ نے کلک کر دینا تو یہ لوڈ ہونے میں کچھ ٹائم لے گا یہ انہوں نے پہلا جو پیج میں آیا ہے وہ ایمیج کے ساتھ اور دوسرا ایمیج کے بغیر یہ وہ ہے کور لیٹر ہے ساری آپ اس میں سے ایمیج ریموو کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کے آپ دو کپی ایکسپورٹ کر لینا تاکہ آپ نے اگر کسی بائی جگہ پلائی کرنا ہے تو ایمیج بھی ہو آپ کے پاس ایمیج والا ویجین بھی ہو بغیر ایمیج والا بھی یہاں پر سب سے پہلے آپ نے اگر ایمیج بھی پلیس کرنی ہے تو یا تو ڈریکٹ آپ اپنی ایمیج اپلوڈ کریں فر ایکسپل میں دیکھتا ہوں میرے پاس کچھ پڑی ہیں ایمیج ویسے نہیں پڑی ہوں گی جیسی ایزاد بھائی کی ایک پڑی ہے میں ڈراب کرتا ہوں کینوا میں اگر آپ نے اپلوڈ کرنا سوری اس جگہ آپ ڈراب کریں گے دیکھیں یہ لیفٹ شیٹ پر آپ کے پاس ڈراب ٹو اپلوڈ یا فائل اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ ہے آپ کی ایمیج یہاں پر خود با خود نہ اپلوڈ ہونا سٹارٹ ہوئی جائے گی آپ ویڈیو کریں گے تو اس سیکشن میں آ جائے گی آڈیو کریں گے تو اس سیکشن میں آ جائے گی اور اگر آپ کی ڈرائیو میں کانٹنٹ پڑھانا تو ایپس میں جا کے آپ یہاں پر ڈرائیو لکھیں تو یہ ڈرائیو کی ایپ آپ انسٹال کر لیں یوز کر لیں تو اس کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کنیٹ کریں گے پھر آپ ایکسیس کر سکیں اپلوڈ سیکشن میں جاتے ہیں ہماری ساملے ایمیج آ گیا اب میں اس ایمیج کو اس ایمیج سے ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں تو میں نے اس کو اٹھانا ہے اور اس کے ڈراب کرنا ہے ابھی میں اس ویسے ڈمی بنا رہا ہوں لیکن ساملے تو اس ایمیج کو بھی ہم ڈراب کر کے دیکھیں تو ساملے یہ ہم بنا رہے ہیں پھر ہم نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے تو پہلا کلک کریں گے اس پر پہنچے گا اب ایک اور دفع کلک کریں گے تو وہ سیکشن اٹھال ہو جائے گا اگر یہ نہیں ہوتا تو ڈبل کلک کریں گے اب تب بھی پہنچے گے تو یہاں پر لکھ لیتے ہیں ہم ہم کنٹرول پریس کر کے زوم ان آؤٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے ان کیا لکھا ہے ایڈرس لکھا ہے تو ایڈرس میں یہ ایڈرس میں ڈمی ٹیسے ساملے فون نمبر یا ڈمی یا میل بھی ساملے یہ یہ اور یہ یہاں پہ آپ نے اپنے اگر ویب سیٹ ہے تو ویب سیٹ کا لنک دینا ہے اور اگر آپ کا کہنا میں یوزینم جو دینا ہے وہ اپنے لینک ڈین کا دینا ہے وہ کسی اور پروفائل کا نہیں دینا انلیس کہ وہ ڈیزیننگ کے لیٹیڈ ہو والنہ موشلی جو ہوتا ہے وہ لینک ڈین کی پروفائل مانگتے ہیں لینک ڈین ڈاٹ کام سلیش کچھ بھی جو بھی آپ کا ایمیل ہے ایمیل کہہ رہا ہوں لینک ہے اور آپ نے اس کو سلیٹ کر رہی ہے میں اپنے لینک ڈین کھولتا ہوں اور اس کا لینک کوپی کر لیتا ہوں میں جائیں آپ اپنی پروفائل میں جائیں اس لینک کو کاپی کریں اور آپ نے اس کو ایسے وہ کر دیں کیا کہتے ہیں اس کو آپ اس کو انڈرلین کر دیں تاکہ جو دیکھیں اور اس کا کلر بھی تھوڑا سا بلو کر دیں بلو نارملی مارے لینک کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو آپ بلو کر دیں تو جو دیکھے گا اس کو پتا چاہلے گا جب یہ پی ڈی ایف میں آپ ایکسپورٹ کریں گے تو پھر یہ بلو کلر میں آگا تو اس کو بتا دیں کہ یہ لینک ڈین کا لینک ہے تو وہ اس کو کوپی کر دے گا پیش کر دے گا تو وہ ڈریکٹ آپ کے پہنچ جائے گا جہاں پر آپ چیٹ جی پی ٹی یوز کر سکتے ہیں اپنی اس ڈسکرپشن وغیرہ کے لیے شورٹ سنمری ہوتی ہے جو آپ کی کیا کرتے ہیں فر ایکزمپل ایکسپورینس تو گرافک ڈیزائن اور یہ وہ پھر تھوڑا سا آپ نے ایکسپرین کرنا ہے اور نمبرز آپ نے لازمی لکھنا ہے کہ پانچ سال 5 پلس یئرز ایکسپورینس 20 پلس کلائنس 100 پلس ڈیزائنس فری ٹیمپریٹ اس طرح آپ نے سارا اکسپلین کرنا ہے لیفٹ پہ آگیا ہے ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ تو یہ بھی آپ کو پتہ کیسے ڈالنا ہے ایڈوکیشنل بیگراؤنڈ اگر آپ نے کیوئی ہے نہیں کیوئی تو اس جگہ آپ کورسیز لکھ دیں یہاں پہ لکھ دیں کورسیز ٹیکن یا کورسیز جن کے آپ کے پاس سرٹفیکیٹ بھی ہو نہیں ہو تو ان کے بھی ڈال دیں جیسے یو ڈیمی سے کی ہیں آپ نے یا کسی بھی سکل شیئر وغیرہ سکی ہیں ورک ایکسپلینس میں آپ نے پہلے ایڈنگ دینی ہے پھر آپ نے ایکسپلینس بھی لکھنا ہے کہ آپ کس جگہ آپ نے کام کیا نہیں کیا تو آپ نے اگر خود کہنا میں فری لانسنگ کی ہے تو فری لانسنگ یہاں سے لکھیں مالابی تک فری لانسنگ کر رہے ہیں پھر یہاں پہ آپ نے ایکسپلین بھی تھوڑا سا دو لائن میں کر دینا ہے اس طرح آپ نے اپنی ساری سکلز بھی لکھنی ہے یہ آپ کے پاس وولنٹی ہے ورک کے بجائے یہاں پہ آپ سیٹیفکیشن بھی صرف کر سکتے ہیں یا صرف کورسز بھی کر سکتے ہیں کچھ ویب جب لینک دین پہ آپ اپلائے کرتے ہیں تو وہ آپ سے یہ مانگتے ہیں کور لیٹر مانگتے ہیں تو کور لیٹر بھی یہ انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ دے دی آپ کو چینجز بھی کر سکتے ہیں چائی دی بھی ڈی بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پہلے پڑھا ہے تو اس کو اس چونے پہلے پہلے پھر کر سکتے ہیں یہ اچھی سی بھی بنی ہوگی ہے تو اس طرح آپ نے سی بھی کنی کی کوئی تیمپلیٹ ڈیٹ کرنا ہے ہم کنی اگر ٹیمپلیٹ ڈیٹ کریں سی بی ہم نے کھولی آل تیمپلیٹس پہ پہ گئے تو پریزنتیشن کا تیمپلیٹس ہمیں ایک ڈیٹ کر لیتے ہیں پھر آپ نے فیلٹر پہلے آن کر لیا ہے وہ آیا بھی فریس پرائس ورا سوری پرو کو کر دیا ہم نے صرف فری کیا اور اس کو اپلا کر دیا یہاں پہ آپ کے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ ڈیفرن ٹائپس آف پریزنٹیشن پری بیلٹ ہیں ان کو ایڈیٹ اور یوز کرنا بھی سیم پروسس ہے میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہاں پہ آپ سلائٹس بھی دیکھ سکتے ہیں اوہر بھی لے سکتے ہیں کس طرح کی سلائٹس ہیں کسٹومائز اس ٹیمپلیٹ میں کلک کیا اور یہ کچھ لوڈ رہے گا اب یہاں سے آپ اپنا کوئی بھی جو آپ نے ٹیکش آئیڈ کرنا جیسے یہاں پہ لیکھ سکتا ہے پھر اس طرح اس کو بھی آپ ایڈیٹ کرا سکتے ہیں سلائٹ بے سلائٹ بے سلائٹ اب نیچے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ انہوں نے نا سلائٹ کیا ہے یہاں پہ انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ چاہتے ہیں صرف پہلا پیج آئے یا سارے پندرہ آئے تو میں نے اپلائی آل شفٹین پیجز کیا تو یہ آل سارے پیجز آپ کے نیچے آگئے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں سکرول کر کے اسی طرح آپ دیکھیں آپ اس پر ڈبل کر کے کینوارا کورس یا کچھ بھی لیکھ سکتے ہیں اسی طرح اس والے پیجز کو بھی کر سکتے ہیں آپ نے یہ ایمج ریپریس کرنی ہے فر ایکزمپل کیڈ رائٹنگ کی کوئی اگر اور ایمج ہے تو ہم وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں تو اس کو اٹھا کے آپ نے اس کے ساتھ ایسے ڈراب کیا تو وہ دیکھیں ریپلیس ہوگی فریم کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پرسنل یوز کر رہے ہیں یا کسی کے لیے کسی کو دے بھی رہنا تو وہ صرف ایسے ڈراب کرے گا ایمج یہ آپ کے سامنے اور وہ ان دا سپورٹ فورن سے ایسے چینج ہوتی جائیں گے سمجھا کہ اسی طرح آگے بھی اب یہ ایمج ہے اس ایمج کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے تو اس ایمج کے ساتھ یوں کر سکتے ہیں یہ لیبریری والی ہے اس کو آپ ایدر ایسے ایسے کر کے تو آپ کو سمجھا کہ کیسے کر کے نا آپ ساری کچھ چینج کا سکشن ہے ٹیکسٹ وغیرہ اور یہ وہ جو کچھ بھی ہے انفو گرافکس آگر چارٹس ڈال رہے ہیں آپ نے تو چارٹس میں بتانا بول گیا ایلیمٹس میں جائیں آپ نیجے سکرول کریں تو یہ چارٹس والا سکشن ہے جیسے پائی چارٹس نے یوز کیا اور سمجھلے ہم پائی چارٹس نے یوز کیا لیا ہے ہم یہ پائی چارٹ یوز کیا لیتے ہیں اب یہ کچھ ہمارے پاس وہ ایک آیا ہے کلر سیم ہم اس کی کینورس والی رکھتے ہیں جو کہ یہ دارک ایسی ہے اس والے پائی کون ہم ٹیلیٹ کرتے ہیں اس کو ہم ریسائز کر کے میں اس کو رینڈم موی ویلیوز دیتا ہوں آئیٹم وان ٹھیک ہے داس اس میں ہم جب لاسٹ لائن پر کلک کریں گے تو وہ ایک اور لائن ایڈیٹ کرتا جاتا ہے نظر آرہا آپ کو یہ دیکھیں آئیٹم سیون تو آپ کو خود سارا بنانے کی ضرور نہیں آپ نے صرف ادھر ویلیوز پوٹ کرنے یہ آپ کا ویلیوز کے ساتھ سے گراف بنا دے گا ٹین اس کو ہم سیون کر دیتے ہیں اس کو ہم کر دیتے ہیں ایٹین اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹوینٹی اس کو ہم کر دیتے ہیں ٹوینٹی 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 تو یہ آپ کے سامنے گراف اس ویلیوز کے ساتھ چینج ہوتا گیا اب آپ اس کو ریسائز کر کے یہاں پر پیش کر لیں تو اس طرح آپ گراف بھی یوز کر سکتے ہیں ان کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ چینج کچھ اور کلر بھی رکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو ٹھیک لگے یہ راوننس وہ جو اس گراف کی راوننس ہے تو یہ بیڈی فالٹی رہنے دے اس طرح کر کے آپ یہ انفوگرافکس بھی نا ایڈ کر سکتے ہیں یا ریموو کر سکتے ہیں ہمارے پاس آپ کے پاس ڈیفرنٹ ویزن ہے چارٹس بھی ہیں پائی چارٹ بھی ہے بار والا بھی ہے اس کے بعد یہ وہ جس کو کہتے ہیں جو سلایڈر ہوتا ہے کہ کتنے پرسنٹیج فیل ہوئی ہے کتنے پرسنٹ آگے ڈاؤنلوڈ ہوگئی ہے اب اس کو آپ پریزنٹ کے لیے بھی لنک اس کا شیئر کر سکتے ہیں ابھی یہاں اور اس کو آپ شیئر کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ از پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ایف میں کلک کریں گے اور بس اس نے آپ کو جو بار ڈیفالٹ شیٹنگ ہونے کو یوز کریں ساری میری سکلٹ کرنی اور اب اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ایک ہی ہو گئے اگلا ہمارا آجاتا ہے ٹیمپلیٹس میں جائیں تو ہمارے پاس آجاتا ہے اس کو کہتے ہیں ای بوک ای بوک کا کور اور جو ہوتا ہے پوشٹر وہ تقریبا ہوتا ہے آپ اگل کوئی پوشٹر بنائیں تو اس کو بھی ای بوک کور کے طور پر یوز کر سکتے ہیں تو یہ اس نے میموریز کیا ہے آپ کے پاس یہ ڈیفرنٹ اور ویڈن بھی آ رہے ہیں یہ جو پیڈ والے ہوتے ہیں ان میں کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جس میں پیڈ ایلیمنٹ یوز ہیں تو وہ آپ کو پی کرنا پڑے گا نہیں تو وہ اس پر واٹر مانک آئے گا آپ کچھ بھی کسی کو بھی کسٹومائز کر سکتے ہیں اور اپنے کلائنٹ یا نیڈ کے حساب سے چینڈ کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے ہم ٹیکس کو ایڈٹ کیا ہم نے جیسے ٹیمپریڈیوز کا نا کوئی تانا مجھ کے نا اس کا سائز ہم سم ملے ٹیکس کو چینڈ کر دیں کچھ بھی اور ایمیج بھی آپ چینڈ کر سکتے ہیں سیمپلی آپ نے ڈرائگن ڈراب کر دی ہیں کچھ بھی خورر اور ایلیمیٹس میں جا کے جو کرافکس میں گئے تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ہم اس ایمیج کو یہاں پر ڈرائگن ڈراب کر دیں تو ریکھیں صرف ایمیج ڈراب کی ہے اور ٹیکسٹ ہم نے چینڈ کی ہے کلر ہم اس کا ڈراب رکھتے ہیں ہم نے اس ورلے لیئر کو ہم نیچے لے جاتے ہیں اور دوسری والی لیئر کو آگے لے جاتے ہیں ہم نے ایک پوسٹر بنا لیا اس طرح آپ ڈیفرنٹ ٹیمپلٹ ڈیوز کر سکتے ہیں آپ کو وہ خط چیز ٹیمپلٹ مل جائیں گے ای بک کے پوسٹر کے یہاں سے آپ اوپر جائیں گے آپ کے کارڈ بھی مل جائیں گے آپ کو مگز ٹی شیٹ بھی مل جائیں گے اگر آپ نے ریڈ ببل یا ایکسی وغیرہ پر کام کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو ٹی شیٹ بھی مل جائیں گے یہاں سے جا کے ٹی شیٹ ان میں آپ اپنے لوگوں اوغیرہ پیش کر سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں اور ڈیزائن کر رہے ہیں اور ان کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں آپ سمپلی تو یہ تھا اسلام علیکم ایوریون تو اچھا اس کلاس میں ہم کینوان نے ایک نیا فیچے کچھ عرصہ پہلے ایڈ کیا وہ ہے ویب سیٹس کا یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا تو اب یہ کینوان نے ایڈ کیا تو اس کو بھی ہم دیکھ رہتے ہیں کہ ٹیمپلیٹ یہ جو انہوں نے بتائے میں ہم ان کو یوز کر کے کیسے ویب سیٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں تو آپ یہاں سے ڈریک کلک کر رہی ہیں یہاں پہ آپ کے جا کے لکھیں ویب سیٹ تو یہ جو ایکن نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے کلک کر دینا یہاں پہ کچھ فری ٹیمپلیٹس کینوان نے خود دیئے ہیں کچھ پیڈ بھی ہیں سب سے پہلے فیلٹر میں جا کے آپ نے فری کو آن کر لینا تو آپ کے پاس صرف وہ والے رہ جائیں گے جو کینوان کی طرف سے فری ہیں تو ہم ان میں سے یہ پیڈ والے کا چھوڑ کے پیڈ والوں کے علاوہ آپ دیکھ لیں جیسے ون آف ایٹ ہے تو یہاں ہم یوز کر لیتے ہیں کسٹمائز اس ٹیمپلیٹس اس کو کریں کراس اور اس والے پہ ہم آجاتے ہیں تو یہ کچھ دیکھیں پیجز بننے ہوئے ہیں پہلے ہی تو اب ہم نے ان کو کسٹمائز کیسے کرنا ہے نارمل جیسے ہم نے ابھی تک سکھا رہنا ہے تو انہوں نے موشلی فریم یوز کیا ہوتے ہیں تو آپ کوئی بھی امیج ڈراغن ڈراؤپ کر کے چینجنگ کر سکتے ہیں تو ہم اگر سمجھنے پرسنل برینڈ کے لئے کر رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کوئی امیجز ہمیں مل جائے ہیں اچھی قوال تھی اس امیج کو ہم یہاں پہ ڈراؤپ کر دیتے ہیں ان میں دیکھیں زیاری بات آپ اپنا نام اپنی چیزیں بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس براؤن کو بلیک کر رہا ہوں اور یہاں پہ لکھ دیتے ہیں کوئی بھی نام لکھ لیتے ہیں میں اپنا نام بھی لکھ دیتا ہوں اوکے ویلکم ٹو پورٹ فولیو ٹھیک ہے یہ ہمارا پہلا پیج ہو گیا آپ اس کو لنک بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ اس پہ پورٹ فولیو لکھ رہا ہوں ٹھیک ہے اگلا پیج ہے تو اس ٹیکس کو ایڈ کر سکتے ہیں گرافک ڈیزائنر اور یہاں پہ ہم سمجھیں کس کی میں چال دیں اگر آپ کو نویس آ رہی ہیں تو میں موازہ چاہتا ہوں اس وقت کرکٹ چل رہی ہے تو اس کو ہم یہاں پہ پلیس کر دیتے ہیں اس براؤن کلر کو بھی جو اس کا آور لے اوپر اس کا پسٹی انڈر پرسنٹ سے بلایک براؤن کے بارے اچھا ایمیج ایسی ہے اس کو ڈلیٹ کریں ہم یہاں سے کسٹم فریم اٹھا جاتے ہیں موسیقی موسیقی اگر آپ نے اس کو ایڈیٹ کرنا ہوگا یا آپ کو خود بھی مل جائے گا اس کو میں یہاں پہ پلیس کر دیتا ہوں بارڈر کے بغیر میں دیکھنا ہوں موسیقی 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 میں یہوالا یہاں پہ پیسٹ کر رہا ہوں ایمیج ام نے بھی اٹھائی تھی وہ ایمیج یہاں پہ ڈراب کر رہا ہوں تو یہ ہماری ایمیج آگئی اس کو اس کے سار پہلے پہلے الائن بھی کرنا ہے پوزیشن جا کے سنٹر آپ اکومنڈیشن یہاں پہ آپ اپنے پروجیکٹ لکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ پروجیکٹ کیے ہیں ان پروجیکٹ کو آپ شوک کر سکتے ہیں میں رینڈم پوشٹرز کے امیج دلتا جاتا ہوں آپ کو ایک آڈیا دینے کے لیے فوترز میں جائیں اور جا کے فری میں جائیں ایک یہ پوشٹر بنایا ہے سمجھ لے ہمیں ایک یہ پوشٹر بنایا ہے اور سمجھ لے کہ یہ پوشٹر بنایا ہمیں یہاں پہ آپ اس کا کچھ بھی نام دے رہے ہیں ایک سکشن میں آپ اپنا تمام ایک سکشن کریں گے اور باقی آپ اپنی چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر سکتے ہیں اس ایمیج کو بھی ہم ریپلیس کر دیتے ہیں اس کے ساتھ اس طرح کر کے ایمیج کو ریپلیس کرتا جا رہا ہوں اندہ پروسس تو اس جگہ ہم ایک اور ریجو اس کا کلر ہے اس کو بلیک کرتے ہیں اور اس طرح یہ نہ کر کے آپ یہاں پہ اپنے سوشل میڈیا کے لنک پہ آئیڈ کر سکتے ہیں اب لنک کیسے کرنا ہے تو اس پہ کلک کریں اور یہاں پہ لنک کا آپشن تھا اس طرح کر کے آپ نے ساری ویب سیٹ بنا لی ٹیمپریٹی یوز کر لیا یا ہود آپ نے یہ چیزیں آرام سے سمپلی ڈریکن ڈروپ کر کے یہاں پہ ڈال دیں اب پریویو پہ کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی ویب سیٹ سنبھلے پی سی پہ اس طرح کی شو ہو گئے یہ آپ کی ویب سیٹ ہو گئے آپ نے یہ چک جانا ہے پروڈجیکٹس آپ کے شو ہوں گے آپ نے جو کچھ بھی لکھاؤ گا وہ سب کچھ یہاں پہ آپ کو شو ہو جائے گا آپ کی پریسیز آپ پریسیز کا سیکشن ڈال سکتے ہیں آپ ڈال سکتے ہیں کنٹیکٹ می کا سیکشن ڈال سکتے ہیں آپ اپنے فون نمبر ایمیل ڈا سکتے ہیں یہ موبائل میں کیسی نظر ہے یہ بھی آپ کو اپشن دیا ہوا ہے پھر اگر آپ نے اس ویب سیٹ کو پبلش کرنا ہے پبلش ویب سیٹ پہ کلک کریں گے تو کینوا آپ کو لنک لنک کر دے گا جو فری ڈومین ہوگی نا اگر تو آپ کے پاس پرسنل ڈومین ہے تو آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں ویسے میں ریکومنڈ نہیں کرتا یہ والی کینوا یوز کریں ویب سیٹ ہوسٹنگ کے لیے آپ کو جو سپیسیفک ویب سیٹ خوشنگر ہو گیا تو اس طرح کی ویب سیٹ یوز کریں تو آپ یہاں پہ فری ڈومین میں کیا ہوگا اس میں ڈاٹ کینوا لکھا ہوائے گا میں اب اس کو فری ڈومین میں کلک کر کے کنٹینیو کرتا ہوں میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کینوا کورس اوکے اچھا یہ ایویلیبل نہیں ہے یہ ہو گیا چلے میں آپ تو یہ دیکھیں یہ اس کی ہوگی آپ کی پورا یویرل کنٹینیو کیا یہاں پہ کچھ بھی لکھ دیں اس کو کلک کریں گے تو آپ کی ویب سیٹ گوگل پہ شون ہی ہوگی اور اس کے بعد ٹائٹل آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں براؤدو ٹائو پبلیش اب کچھ دیر تک یہ پبلیش ہو جائے گی پھر آپ اس کا لنک ہے وہ لنک کسی کو بھی شیئر کریں گے تو وہ بندہ اس ویب سیٹ ہی کو نہ ایکسس کر سکتا ہے ڈیریکٹ اب یہ لنک کپی کیا ہے میں نے ویو ویب سیٹ تو یہ میری ویب سیٹ کچھ ہی دیر میں آگی اپلوڈ ہوگی آپ اس میں کسٹم یو آرل بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں جیسے فرممتاج ڈاٹ کام یا ازادچاہوالے ڈاٹ کام میں نے ابھی میں دوسرے کاؤنٹ سے آئی ہوں میں نے وہ ویب سیٹ کا لنک نہیں پیش کیا اور انٹر کر دیا تو دیکھیں یہ اس ویب سیٹ نہ پبلیش ہو گیا پبلیک ہے اب میں اس کو ایکسس کر سکتا ہوں یہ لنک ویسے میں آپ نوٹ کر لیں بیشک آپ خود چاہنا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیسی ویب سیٹ نظر آتی ہے اور یہ آپ کی کچھ ہی دیر میں ویب سیٹ اپ ڈیٹ آپ ہوگی نیچے انہوں نے اپنی برینڈنگ بھی کی ہے ڈیزائن ویڈ کینوہ وغیرہ تو اس طرح آپ ویب سیٹ بھی بنا سکتے ہیں کینوہ میں ان کی یہ پری بیلڈ ویب سیٹ ٹیمپوریٹ نا یوز کر کے اگر آپ کو کسی کو نہیں آتی بنانا تو وہ کچھ ہی دیر میں انہیں ٹیمپوریٹس میں اپنی امیجیز وغیرہ چینج کر کے بنا سکتے ہیں اور اس طرح کے دیکھیں بہت سارے ٹیمپوریٹس موجود ہیں